بلیک ہول میں آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ آج آپ کی ملاقات ہوگی رضا رومی سے جو کسی تارف کے محتاج نہیں ہیں ٹی وی آنکر تھے پاکستان میں صحافی ہیں انہوں نے نیا دور ٹی وی اور نیا دور چینل شروع کیا ہے کورنل یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی رہے ہیں یہاں اسلامباد میں جنہ انسٹیٹیوٹ کے ڈریکٹر بھی تھے بہت دلیری کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا دہشتگردوں کا ایک زمانے میں جب دہشتگردی یہاں عام ہوتی تھی ان کی اوپر قاتلانہ حملہ بھی ہوا ڈرائیور ان کا مارا گیا خود بچ گئے اس کے بعد پھر امریکہ چلے گئے اور اب کچھ وقت ادھر کچھ وقت ادھر گزارتے ہیں آج جو موضوع بحث ہے وہ پاکستان کی زوال پذیر آئینی جمہوریت کا بہران بہران بہت شدید ہے مگر کیا اس سے بڑے بہران گزرے ہیں یہ بہران پچھلے بہرانوں سے کس طرح سے مختلف ہے دیکھا جائے تو شروع دن سے بہران ہیں اگر جنہ صاحب کی وفات کے بعد سے دیکھا جائے سن اکی آون سے لے کر سن اٹھاون تک تو کتنی حکومتیں بدلی ہیں پاکستان میں چار تو مارشل لاؤ لگے ہیں تو آج جو بہران ہمارے سامنے ہیں یہ پچھلے بہرانوں سے کس طرح سے مختلف ہے اس کی نویت اور پچھلے بہرانوں میں کوئی فرق آپ کو دکھائی دیتا ہے اور اگر ہے تو بتائیے کیا ہے میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ ہماری آپس میں گفتگو ہوگی کچھ وقت کے لیے اور اس کے بعد پھر ہم یہ کھول دیں گے سوال جواب کے لیے اس کے بعد میں اپنے مو پر یہاں ٹیپ لگا دوں گا اور پھر آپ کی گفتگو رضا کے ساتھ ہو سکے گی یا اگر دل بہت چاہے تو پھر میرے ساتھ بھی ہو سکتی ہے بہرحال چلیئے اس سوال سے شروع کرتے ہیں رضا کے موجودہ سیاسی بہران اور پچھلے سیاسی بہرانوں میں کیا کوئی فرق آپ کو دکھائی دیتا ہے جی شکریہ پرویز صاحب سب سے پہلے تو یہ بڑی آپ کو بھی اور آپ کی ٹیم کو آپ کے ساتھیوں کو مبارک بات میرا پہلا وزٹ ہے دہ بلاک ہول کا اور مجھے بڑی اس بات کو جو ہے دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ اسلام آباد میں ایک ایسی سپیس اب کریئٹ ہو گئی ہے جہاں پر گفتگو ہو سکے مکالمہ ہو سکے جس کی بہت ضرورت ہے پاکستان کے جو کرنٹ جو صورتحال ہے اور آزادی اظہار پر تقریر پر جو بندشے ہیں اس کے خلاف یہ ایک میں سمجھتا ہوں بہت بڑا قدم ہے دیکھنے کو چھوٹا ہے لیکن اس کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے سنو بول ایفیکٹ ہوتا ہے وہ پھر آگے وقت ہی بتاتا ہے سماج بھی اس طرح بدلتے ہیں تو بہرانوں کی اگر ہم بات کریں تو بہران تو دیکھئے آپ نے جو ذکر کیا انیس سو اٹالیس اکاون کا بہت سی چیزیں تو جو ہیں وہ مشترک ہیں قدریں مثلا یہ کہ سیاسی عدم استحقام اول دن سے جب سے لیاکت علی خان کا قتل ہوا اور اس کے بعد سے ایک حکومت دوسری حکومت ماشاءاللہ نیم ماشاءاللہ نیم سیول حکومت لولی لنگڑی جمہوریتیں آئی گئیں وہ ایک طرح سے تو بلکل کنٹینیوز کوئی نئی چیز نہیں ہے یہی معاشی بہران کا بھی عالم ہے کہ آج پاکستان جو ہے وہ جو ہے گھٹنے ٹیکے ہوئے ایک طریقے سے آئی ایم ایف کی شرائط کیو پر بس عمل کرنا ہے جو بھی کرنا ہے اور جو اشرافیاں ہیں پاکستان کی وہ کسی قیمت پر اپنی پریولیجز اپنی مراعات جو ہیں اس کا ایک فیصد بھی دینے کو تھائیار نہیں اگر آپ دیکھیں ایک اقوام مہتحدہ کی سٹیڈیز جو آئی ہیں کہ سینکڑوں عرب روپے کی ہر سال سبسیڈیز اشرافیاں کو ملتی ہیں تقریباً ٹیکس ایگزمشنز جو ہوتی ہیں وہ تقریباً ایک وان پوائنٹ سیون ٹریلین روپیز کی ایگزمشنز مل رہی ہیں لیکن کوئی کچھ کرنے کو تیار نہیں وہ سارا سارا برڈن جو ہے وہ کنزیومرز پر جائے گا لیکن ابھی جو ایک تو اس لیے بالکل آپ نے صحیح ایڈنٹیفائی کیا کہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ بہران پہلے بھی آتے رہے ہیں پہلے بھی اور ایک مستقل ہے لیکن ابھی جو ایک مسئلہ جس کی طرف جب یہ مجھ سے کہا گیا یہاں پہ منتظمین جو ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کس پر بات کریں گے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو زیادہ افسوس کی یا فکر کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی نہج پر ہم لے آئے ہیں معاشرے کو سماج کو کہ اب یہاں پر جو ہے کسی قسم کی جسے کہتے ہیں آئینی جہوریت کا تصور جو ہے وہ بڑا مشکل ہو گیا ہے بصر یہ جو حالیہ ہفتوں میں واقعات ہوئے اپریل میں آپ سب کو معلوم ہے کہ تحریک ادم اعتماد آئی پچھلی حکومت کے خلاف اس نے اس سے بچنے کے لیے بہت سے اقدامات اٹھائے آئین کو ادھر ادھر کیا آئین کو گرایا وغیرہ اس کے اوپر ہم نے جو سرویز دیکھے ایک صاحب نے سرویز کیا کراچی میں کراچی کی آبادی کے حوائز تو انہوں نے کہا کہ تقریباً چوراسی فیصد لوگ جو ہیں وہ اس چیز سے واقف ہی نہیں ہے کہ آئین کے اندر ووٹ آف نو کونفیڈنس کی گنجائش موجود ہے یعنی کہ ایک طرح سے آئینی یا دستوری جو پروویزنز ہیں ہم نے اس کے اوپر لوگوں کو ڈاک میں رکھا ہے ان کو اسے صحیح طرح جیسے کہنا چاہیے آگاہ نہیں کیا اور اس میں کس کا قصور ہے ظاہری بات ہے کہ ریاست کا ولین قصور ہے کیونکہ جو آئین بناتے ہیں خود ہی توڑتے ہیں اس کو سرسپینٹ کرتے ہیں اس کی ٹانگیں ادھر ادھر کرتے ہیں اور اس کے دفعہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے جو کہ آپ سے میں بعد میں بات کروں گا اس کے اوپر اس میں بھی کسی قسم کی آئین کے بارے میں تعلیم جو ہے وہ نہیں ملتی سیفکس کا ایک مضمون ہوتا تھا مجھے یاد ہے کہ جب میں سکول مٹھا تو اس کو ریپلیس کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد وہ بے کوئی ختم ہو گیا اس کے جگہ مطالعہ پاکستان متعرف ہو گیا اب اس مطالعہ پاکستان میں تو آئین کہیں سرے سے تھا ہی نہیں پتہ نہیں شاید آ گیا ہو کچھ اس میں لیکن ابھی بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے تو جب آپ اور آئین کیا ہے کہ آئین ٹھیک ہے سماج کے ساتھ بدلتا ہے لیکن وہ ایک عمرانی مہدہ ہوتا ہے ریاست اور لوگوں کے درمیان شہریوں کے درمیان اور پاکستان ایک فیڈرل سٹیٹ ہے اور اس میں مختلف اکائیوں کے درمیان کیا رشتہ ہوگا مرکز کا کیا ہوگا صوبوں کے ساتھ صوبوں کے اندر کیا ہوگا وسائل کس طرح تقسیم ہوگے کون حکمرانی کرے گا کون انچارج ہوگا وہ ساری باتیں جو ہیں ان کا سرے سے ذکر ہی نہیں اور یہ کب سے ہو رہا ہے بڑی دیر سے ہو رہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اب دو جنریشنز ایسی ہیں نائنٹین ایٹیز سے بعد اگر اب دیکھ لیجئے تو یہ تقریباً 42 یا 43 یئز ہوگئے ہیں جو بچہ سیونٹیز میں پیدا ہوا ہوگا لیٹ سیونٹیز میں جنرل زیہولک کے مارشل لوگ کے بعد آج اس کی عمر فورٹیز میں ہے یہ دو جنریشنز سے ہم نے ایک ایسی پاکستانیوں کی جسے کہتے ہیں دو نسلے تیار کی ہیں کہ وہ بلکل ایک طرح سے ایک مختلف نظریہ مختلف سوچ مختلف پاکستان کو دیکھتی ہیں اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ریاستے کرتی ہیں ملک کرتے ہیں لیکن ہم اس کا اس کا جو مسئلہ اس وقت پاکستان میں در پیش آ رہا ہے کہ اب وہ لوگ جو ہیں وہ پر لکھ کر متحدہ پاکستان جب تک وہ بی اے ایم اے آگے وہ انجنیرنگ یا میڈیسن وہ اب بیروکریسی میں ہیں وہ اب عدلیہ میں ہیں وہ اب افواج پاکستان کے اندر ہیں اور وہ ان کی بہت سری اکثریت عمران خان کی سپورٹر بھی ہے تو ایک طبقاتی اس وقت جو ہے ایک آپ کو الائنس ملے گا کہ آپ جو خوشحال میڈل کلاس کے لوگ جو ہیں آپ ان سے بات کریں گے اگر آپ ان کی رائے لیں گے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا ہوتا ہے یا یہ کہ آئین کو وائلیٹ کرنا کیا تو کوئی اسی بات نہیں بگ ڈیل کیا ہو گیا تو بات یہ کہ جب آپ نے اس طرح کی ایک سوچ کو پروان چڑھا دیا دو نسلوں کو اور آگے آپ نے اس میں کوئی مزید یہ کہ آپ اس میں کچھ بہتری کریں اس کے برعکس آپ مزید اس کو یہ سنگل نیشنل کریکلم اور دیگر اس طرح کی انسٹرومنٹس کے ساتھ اس کو مزید مستحقم کر رہے ہیں اس سوچ کو اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں تو پھر ایک میں سمجھتا ہوں یہ بہران سنگین سے سنگین تر صورت اختیار کر جائے گا اور ظاہری بات ہے کہ اگر جمہوریت میں نہیں لوگوں کا اعتقاد ٹھیک ہے دنیا کے بہت ممالک میں سنگپور میں ملیجیا میں ترکی میں کسی حد تک انڈونیزیا بڑے سال رہا لیکن سوال نہیں پتا تو کہ وہاں پہ کسی قسم کا کوئی متبادل ایک آئیڈیل تو ہوتا ہے ایک سوچ تو ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے کیسے چلانا ہے کوئی بادشاہ ہوگا کوئی کنٹرول ڈیموکرسی ہوگی یہاں پہ اس کے اوپر بھی کوئی کنسنسز نہیں ہے اور اس وجہ سے آج ہم اس صورتحال میں اور یہ بڑا ایک آئیڈیل یہاں جیسے کہنا چاہیے فرٹائل گراؤنڈ ہے فستائیت کو ہوا دینے کے لیے اور ہم اس کے کئی مظاہرے دیکھ چکے ہیں اور دیکھ رہے ہیں چاہے وہ نئی قسم کی مذہبی تحریکیں ہوں جو اس چیز میں یقین کرتی ہیں مثلا آپ نے دیکھا کہ ابھی ہمارے اب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے تحریک لبیہ کہ پاکستان کا جو آیا ہوا ہے اس کی جو نشو نمہ کی گئی ہے پچھلے پانچ چھ سات سال میں اب آپ اس کا دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں کل کراچی میں ایک بائیل ایکشن تھا اور ایم کیو ایم کے بعد وہ بالکل چند سو ووٹوں سے وہ ہارے ہیں اچھا وہ ایک نیا آپ ہمارے سامنے اس کا ایک مظاہرہ ہوا لیکن صرف یہ بات یہاں قتم نہیں ہوتی پریس فریڈم کے حوالے سے بات ہو یا دیگر پارلیمان کے رول کے بارے میں بات ہو تو کوئی لوگوں کا اس میں کوئی زیادہ انٹریسٹ نہیں اب رہا اور وہ ایک بڑا ہی جیسے کہتے ہیں کہ اور فاشزم کو پروموٹ کرنے کا ایک گراؤنڈ بن جاتا ہے اور دنیا بھر میں یہ ہو رہا ہے کہ بہت سے پاپلسٹ جو لیڈر ہیں جو کہ مقبول ناروں کی بنیاد کے اوپر لوگوں کی توجہ لوگوں کی ووٹ لوگوں کی جذبات ابھی طرف راغب کرتے ہیں یا ان کو بھڑکاتے ہیں وہ پھر کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ اقتدار میں آ کر ایسا نظام ترطیب دے جہاں پر ایک فستائی قسم کا معاشرہ اس کی تخلیق ہو سکے اسی لئے یہ چیزیں آئیسولیٹڈ نہیں ہیں اگر آپ یہ دیکھیں سنگل نیشنل کریکیلم ہو یا اس سے پہلے بھی جو پچھلی گورمنٹ تھی پی ایم ایل این کی جو پنجاب میں انہوں نے مختلف چیزیں کی تعلیم کے حوالے سے وہ ٹیکس بکس کو بدلنے کے اور اور ترہ ترہ کے بلز وہ دے کر آئے وہ ایک اور سلسل ہے جی اس بات کو ذرا زیادہ گہرائی سے دیکھا جائے کہ آئین کا تقدس کیوں نہیں ہے آخر اس کو محض ایک کاغذ کا ٹکڑا تصور کیا جاتا جس جس کو آپ پھاڑ کے پھینک بھی سکتے ہیں اس کے اندر ترمیم بھی ہوتی ہے اٹھارویں ترمیم ہو سترویں ہو جو بھی لہٰذا یہ کوئی مستقل چیز نہیں ہے یہ بدلتی ہے احالات کے مطابق اور اس لئے کیوں اس پر اتنی توجہ دی جائے تو اگر اس سے انحراف ہوتا بھی ہے تو جیسا کہ آپ نے اب ایسا کیوں ہے پاکستان میں اور ایسا کیوں نہیں ہے امریکہ میں جہاں آئین کو دی یو ایس کانسٹیکوشن کو ایک سمجھ لیں کہ ایک تقدس کی حیثیت ہے اس سے اس کے خلاف کوئی بھی چیز اگر جائے تو ایک دم چھوڑی چاہو چلنے لگتے ہیں میرا مطلب ہے میٹیفورکلی جی فرق کیا ہے آپ نے کچھ اشارہ دیا اس کی طرف کہ ادھر اور باقی دنیا میں ایک امرانی ماہدہ ہوتا ہے ریاست اور شہری کے بیچ میں یہاں شاید وہ نہیں ہے کیا یہ وجہ ہے اس پر روشنی ڈالیں جی میرے خالصے سب سے پہلی تو یہ وجہ ہے کہ ریاست اور کیونکہ ریاست جسے بہت ساری تھیسیز ہیں اس کی اوپر پاکستان کی ریاست کی اوپر کبھی اس کو کہا گیا ہے اوور ڈیولپ سٹیٹ ہے حمزہ علیوی نے بڑے سال پہلے اس بات برگی کہ جب برطانیہ برطانوی سامراج نے جو ریاست کی یہاں پہ تعمیر کی وہ بدقسمتی سے آج بھی یہاں موجود ہے مثلا اس کی بہت سارے آپ کو دو تین اگزامپلز دے دیتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ پولیس اور جو کی جو فورس ہے اور وہ صرف پاکستان میں نہیں وہ ہندوستان اور بنگلہ دیش میں بھی کسی حد تک اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ وہ ایٹین سکسٹی ون کا قانون ہے اب وہ ایک برطانوی یا ایک کلونیل پاور کا جو پولیس ہوتی ہے اس کے اگراز و مقاصے دور ہوتے ہیں اس کے میتھرڈ دور ہوتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لوکل اب عوام کو کنٹرول میں رکھنا ان کو مار پیٹ کر کے لائن میں لگانا یا ان کو جو ہے ایکسٹریکشن کرنا ریسورسز کی جائے وہ زمین ہو اخراج ہو ٹیکس ہو یہ ہو وہ اور وہ ایک اس کا سب سے بڑا مظہر تو وہ ہے لیکن اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ اگر پاکستان میں آج بھی کون طاقت کا مرکز کہاں ہیں وہ سیول ملٹری بیروکرسی کے پاس ہے چاہے وہ اور زیاری بات ہے ان میں شروع میں سیول بیروکرسی تھی جو آپ نے پہلے دس بارہ سال کی بات کی پھر ملٹری بیروکرسی غالب آگئی اور آج بھی جو طاقت کا مرکز ہے یہ ان کے انہی کے پاس ہے یا ان کی لگائے وہ مختلف پروجیکٹس بوٹے اور نرسریاں جو ہیں وہ ان کو منتقل کر دیتے ہیں پھر لے لیتے ہیں پھر دیتے ہیں اور وہ پاور کی ری ڈسٹیبیوشن جو ہے آئین کی جو ہے روح سے وہ نہیں ہو پائی 73 کا آئین جو بنا اس نے بہت سارے جو ہے اختیارات جو تھے مرکزی حکومت کے وہ آگے کرنے تو اس میں بوٹو صاحب نے خود 73 میں تبدیلیاں کی زیاؤلق نے آکے اس کو بلکل ہی وہ پہلے تو سپینٹ کر دیا کئی سال پھر اس زمانے میں ایٹھ امنٹمنٹ ہوئی تھی جس کی روح سے بہت سارے اختیارات ادھر ادھر ہوئے ایک وقت وہ آگیا کہ پوری کی پوری پارلیمنٹ کو صادر کتابے کر دیا گیا وہ ایک سٹوک آف پین سے پارلیمنٹ اور صبحی اسیملیاں ختم کر سکتا تو ہم نے اس کا نائنٹیز میں میں نے اس کا بھکتا چار حکومتیں آئیں گئیں چار کیر ٹیکر گورنمنٹس آئیں مطلب یہ اگر آپ دیکھیں آپ نے پہلے دس سال کی بات کی تو اگر آپ اس کے ایٹیز کی دہائی دیکھیں نائنٹین ایٹی ایٹ سے لے کر نائنٹین 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 نائن تک میرے خیال سے ہم نے ایک بار کاؤنٹ کیا تھا گیارہ حکومتیں کیر ٹیکر پلس سو کال الیکٹڈ آئیں تو یعنی کہ وہ اختیارات کی تقسیم نہیں ہو پائی اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ نہیں یہی وجہ ہے کہ ایٹیز امنٹمنٹ کے بعد بھی وہ ہوئی ایک بہت بڑا سنگے میل تھا لیکن دس سال پہلے وہ ہوا اور اس کا ریورسل بھی ہم نے دیکھا یعنی کہ یہی جو اٹھارہ کے قریب محکمے جو ہیں ان کو صوبوں کو منتقل کر دیا گیا صوبوں کو کہا گیا کہ آپ نے آگے مقامی حکومتیں بنانی ہیں مقامی حکومتیں آج تک نہیں بنی وہ بنتی ہیں بگڑتی ہیں کبھی قانون یہ ہوتا ہے کبھی وہ ہوتا ہے اور جو پروونسز میں منسٹریز گئی تھیں مثلا تعلیم صحت انوائرمنٹ ویمنز ڈیویلپمنٹ وہ ساری کی ساری مرکز میں دوبارہ کھول دی گئی ہیں اب یہ جو سنگل نیشنل کاریکیلم کا ذکر میں نے اس لئے کیا کہ اس کی اجزاء کو تو بھول جائیے وہ از خود غیر آئینی غیر قانونی چیز تھی کیونکہ اٹھارمی ترمیم کی روح سے کاریکیلم بنانا صوبوں کا استحقاق ہے اگر آپ آئینی پروسس کو فولو کریں صحت کی پولیسی صحت پر خرچہ کرنا صوبوں کا استحقاق ہے اسی طرح بہت سے محکمے سارے کے سارے مرکز نے واپس لے لیے اور پھر اب آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد بھی پچھلے چار پانچ سالوں میں یہ ہو رہا ہے کہ یہ ایٹین ایویلپمنٹ بڑی خراب چیز ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے اس کو کیسے نیوٹرائز کیا جائے تو یہاں پہ اس چیز کی کنسنسس جو ہے وہ نہیں آتی اور اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ پاکستان کی جو ایلیٹس ہیں سیویل اور ملیٹری دونوں وہ خود بھی اس کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہیں اس طریقے سے جس طریقے سے ان کو ہونا چاہیے پٹیکرلی سیویلین پولیجیشنز ان پہ زیادہ دیکھئے نا سیویل ملیٹری بیروکرسی جو ہے وہ تو نہیں چاہے گی کہ ان سے اختیار چھین کر کسی اور کو دیے جائے وسائل پر کنٹرول کسی اور کو دیا جائے تو جنہوں نے یہ کرنا ہوتا ہے انہوں نے کیا ٹوینٹی ٹین میں جب یہ ایٹین دیبینڈمنٹ آئی اس کے بعد انہوں نے اس کی اوپر کمیٹمنٹ اس حد تک نہیں شوکی اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں بہت سے آئین ہی دارے مصد ہے کہ مشترکہ مفادات کی کاؤنسل کاؤنسل آف کومن انٹرس جس نے کہ سارے پاکستان کے بڑے بڑے مسئلے ہیں پانی کا تقسیم کیسے ہوگی بجلی کی رویلٹی کون لے گا منرلز کی رویلٹی کون لے گا صوبوں کو مزید اختیارات کیسے دینے اس کا اجلاس میرے خیال سے پچھلے بارہ سالوں میں ایک یا ڈیڑھ بار ہوا ہے اس کے آپ کمیٹمنٹ دیکھئے کہ وہ اجلاس ہی نہیں ہوتا اس کا کیونکہ اجلاس ہوتا تو پھر بڑے مشکل سوال آنا جاتے ہیں اس میں پھر وہ کہتے ہیں جی مرکز کے کیا دینا ہے کیا نہیں کرنا اور وہ اس کے تحت نہیں جاتے وہی بیک دور ڈینز ہوتی ہیں غیر جمہوری طریقے سے غیر آئینی طریقے سے غیر پارلیمانی طریقے سے لیکن یہ جو پچھلے چار سال کا ہم نے یہ فیز دیکھا ہے اس میں یہ پروسس بہت شدید ہو گیا اور میں اسی بات میں جو ہے میں ایک اور اضافہ یہ کروں گا کہ جب پاکستان میں جنرل مشرف کے خلاف تحریک چلی اور پھر وہ دوہزار آٹھ میں الیکشن ہوا سی بنی کہ شاید اب سیویلینز کو پاور چرانسفر ہو گئی ہے اور جمہوریت کی پٹری جمہوریت کی گاڑی جو ہے وہ پٹری پر دوبارہ ڈال دی گئی ہے دو حکومتوں نے اپنے ٹرمز بھی کمپلیٹ کیے لیکن وہ سارے کا سارا ہم نے دیکھا کہ وہ پورے کا پورا جو پروسس تھا سیویلین ٹرانزیشن ڈیموکراتک ٹرانزیشن کا وہ سبوٹاج ہو گیا دوہزار سولہ سترہ اٹھارہ میں اس کو پیوں پر خوب ضربے کاری لگائی گئی اس حد تک لگا دی گئی کہ الیکشن بھی میننگلس ہو گیا اور اس کے بعد جو پارلیمنٹ آئی سامنے وہ آپ دیکھئے کہ پچھلے چار سال میں جو قانون سازی ہوئی ہے میجورٹی آرڈیننسز کے سریعے ہوئی ہے یعنی کہ آپ کو کیا ضرورت ہے جمہوریت کی فساد کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ ختم کر دیں آپ یہاں پر ایک وہ کیا کہتے ہیں نیم مارشل لائی حکومت بنا لیں اگر آپ نے پارلیمنٹ سے بلز نہیں کر رہا جب وہ اجلاس ہوا ایک لیجنڈری میرے خواستے اجلاس ہوا جس میں چھتیس کے اٹھتیس بلز جو ہیں وہ کوئی دو گھنٹوں میں پاس ہو گئے یہ دیبیٹ آفٹر لانگ تر ورلڈ ریکارڈ گنیس بک ورلڈ ریکارڈ میں آئے گا کہ وہ انہوں نے اس طرح کیا اور اب بہت سی آئینی طرح میم بھی ایسے ہوئی ہیں ماضی میں تو اب پرابلم جو ہے کہ وہ ٹرانزیشن جو ہے وہ رک گئی اور وہ اب واپس جائے گی کہ نہیں جائے گی اب یہ اس وقت بہت بڑا سوال ہے چونکہ بہران سے ہماری بات ہوئی تھی تو آگے کا جو رستہ دکھائی دے رہا ہے وہ میرے خال سے بہت ہی پرخار بھی دکھائی دے رہا ہے اور بے یقینی کا شکار ہے کیونکہ اس وقت کسی قسم کی کوئی جو موجودہ گورنمنٹ بھی آئی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد اس میں بھی یہ ہمیں کوئی اشارہ نہیں دے گیا ٹھیک 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 اٹھارویں ترمیم کی آپ نے بات کی اور یہ زور زبردستی مرکز سے چھینہ گیا ہاں اور ان سے آیا انہیں چھوڑ کے صوبے کی طرف سندھ کی طرف جایا گیا زرداری کے ہوتے ہوئے مرکز کا لفظ ہم اکثر استعمال کرتے ہیں مرکز اصل میں پنجاب ہے سیدھی سی بات ہے باقی جو ہیں وہ ادھر ادھر کے ہیں سارے فیصلے یہیں پر ہوتے ہیں ادھر بھی فیصلہ جو ہوتا ہے وہ اہل اقتدار کرتے ہیں اہل اقتدار میں ملٹری بھی ہے اکثریت تو ملٹری کی ہے زیادہ زور ان کا ہے اور کچھ سیویلین بھی ہیں اب مسئلہ یہ بنا ہے ہم اس پر بات کر رہے تھے کہ ایک آئینی بہران پیدا ہوا ہے مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے کہ اب پنجاب کے اہل اقتدار لگتا ہے کہ بٹ گئے ہیں کہ کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں کچھ اس کے خلاف ہیں ایسا میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا ہے جب بنگلہ دیش کا مسئلہ اٹھا تھا تو سبھی لوگ سارے لوگ پنجاب میں ایک ساتھ تھے کہ ہم بنگلہ دیش مشقی پاکستان کو برابر کی حیثیت دے نہیں سکتے تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ this is completely unique this has never happened in پاکستان's history آپ اتفاق کریں گے میں بلکل اتفاق کروں گا میں کچھ steps آگے جاؤں گا اور میں کچھ steps اس لیے آگے جاؤں گا چونکہ بات ہو رہی ہے تو پھر کھل کے کرنی چاہیے کہ اس وقت جو 10 اپریل کے بعد جب یہ موجودہ حکومت کو جو ہے بزریہ vote of no confidence فارغ کیا گیا اور جو سابق وزیراعظم اور ان کی پارٹی جو ہیں جو کہ بڑی حد تک کنسٹرکشن ہے establishment کا ایک project کی جو ہم نے دیکھا پچھلے 10-15 ثانوں میں وہ آگے بڑھتا گیا اس میں بہت زیادہ رول تھا اگر آپ شروع کر لیجئے یوں نو اگر آپ اس کی کیا کہتے ہیں geneology دیکھ لیجئے تو وہ اس طرح سے کہ جنرل حمید گل سے وہ start ہوتا ہے جب انہوں نے عمرانت خان صاحب سے کہ آپ اتنے مقبول ہیں آپ اتنے charismatic ہیں آپ تبدیلی لے کر آئیں گے آپ سیاست میں آئیں پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور جو چیف تھے انہوں نے پھر ان کو مزید guide کیا پھر ان سے ان کی لڑائی ہو گئی پھر ہم نے دیکھا تیسرے ایک اور چیف تھے جنہوں نے ان کو لاہور میں جلسہ جو تھا بہت بڑا دو ہزار گیارہ میں جہاں سے ان کی so called مقبولیت کا present phase میں آغاز ہوا مینارے پاکستان مینارے پاکستان میں دو ہزار گیارہ کا جلسہ اس کے بعد میں بہت ساری چیزیں ریکارڈ پر آ گئی ہیں وہ انہوں نے کیا پھر دو ہزار چودہ میں ایک اور جو ہیں intelligence کے چیف جو ہیں انہوں نے وہ دھرنا پورا اورکستریٹ کیا اور پھر ایک اور پانچے جو چیف تھے انہوں نے ان کو اقتدار میں لے کر آئے یہ سب تاریخ میں ریکارڈڈ ہے اچھا اب ہوا یہ ہے کہ ماضی میں بھی یہ پہلے بار نہیں ہوا بھٹو صاحب کو بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بھٹو صاحب ایوب خان کو ڈیڈی کا کرتے تھے سگندر مرزا صاحب کی بڑے تابدار تھے نواز شریف تو خود ایک بھوٹا تھے جی ایچ کیو کی نرسری کا گملہ تھے بڑے ہو گئے وہ کانٹے چانٹے نکل آئے لڑائی ہو گئی ہاتھوں سے خود ایسے بھٹو آیوب خان کو بھی انکل کہتا ہے انکل چیز میں وہی ڈیڈی 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 ریکارڈیڈ ہسٹری ہے کوئی اس میں کیا کھل کے بات کرنی چاہیے تو ادھر بھی یہی حال تھا کہ ڈیڈی کے جو دائے سپوت تھے انہوں نے جو کیا ہے اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایک میس لیول کی جسے کہتے ہیں اور وہ زیادہ تار اس کی چونکہ آج ہم ڈیڈیٹل سپیسز میں زیادہ وہ ایکٹیو ہیں انہوں نے ایک میس قسم کی ایک کیمپین جو سٹارٹ کی ہے وہ آپ جس کا ذکر کر رہے تھے کہ پنجاب کے جو جو تقسیم ہوا ہے اس کا پابلک اپنین وہ بڑی حد تک ایک میں سمجھتا ہوں ایک نیا فینومنہ ہے اور وہ نیا فینومنہ اس لیے ہے کہ بہت سے ایک سروسمن میں یہ تو نہیں پتا کہ ابھی بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے جی کہ ادارے کے اندر بھی بہت سپورٹ ہے امران خان کی these are all conjectures ہمیں پس کوئی ایویڈنس تو اس کا نہیں مل سکتا ناس ہر وے ہم کر سکتے جا کے لیکن ایک سروسمن کی حد تک تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے دیکھا بہت سے جنرلز اور برگیڈیرز وہ سوشل میڈیا پر بھی یہ یہاں پہ اسلامباد میں ابھی پریس کلپ میں انہوں نے کانفرنس بھی کی انہوں نے بڑی سخت باتیں کی یہ انپریسیڈنٹڈ باتیں ہیں کہ سٹنگ آرمی چیف کے خلاف جو ہے اس طرح کی ایک پوزیشن انہی کے ادارے کے لوگ لیں اور ایک سیاسی پارٹی لیں اور میڈیا کے حلقے لیں اور سیورس ہوسائٹی کے حلقے بھی اس میں وہ ہی کہیں کہ جی وہ ایک یہ جو ہے اس سے پہلے یہ چیز نواز شریف نے بھی بڑی حد تک یہی چیز کی انہوں نے ایک چیلنج دیا لیکن اس بار اس پہ اضافہ اتنا شدید ہوا ہے کہ جس طرح ایڈونٹ نو اگر آپ نے چونکہ مجھے بتا آپ سوشل میڈیا پہ نہیں ہیں پرویس صاحب اس لئے میں آپ کی اطلاع کے لیے اور نہ آنے والے اور نہ آنے والے لیکن امشور بہت سے نوجوان ہیں تو اب ایسی ایسے ہیش ٹریک ہے مثلا آپ کو میں بتاتا ہوں ایک کوئی پنرہ دن رہا باجوہ ہیس ٹو لیو ہیش ٹریک اچھا پچھلے چار پانچ دن سے ایسی ایسے کہ میری خود زبان جو ہے میں سمجھتا ہوں اس پر کوئلہ رکھ لوں ہیش ٹریک باجوہ ٹریٹر اندازہ کیجئے اور سابق وزیر آزم جو کہ خود ریاست کا حصہ رہے ہیں اپنے آدمی چیف کو کہہ رہے ہیں میر جعفر میر صادق اشارے سے اور ان کا فیورٹ ٹی وی چینل جو ہے وہ اس کو بار بار کہہ رہا ہے وہ کون ہے میر جعفر وہ کون ہے میر صادق یہ تو عجیب ہی معاملہ ہو گیا کہ اس گھر کو آنگ لگ گئی گھر کے چراغ سے بقوال شاید تو یہ جو واقعہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نئی ڈیویلپنٹ ہے اور یہ ایک نئی کونٹرڈکشن پیدا ہوئی ہے پاکستانی پولیٹکس میں اور پاکستان کی جو ریاستی کیونکہ کچھ نہ کچھ تو ظاہری بات ہے شاید ان سب کا جیسے ہوتا ہے کوئی صلاح صفحی ہو جائے گی وہ رازی نامہ کہتے ہیں ہمارے کیوں سے حرف عام میں تو وہ کسی تا کسی پوائنٹ ہو جائے گا کیونکہ وہ اشرافیہ کی مختلف اس سے آپ اس میں لڑ رہے ہیں لیکن یہ کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ انپیسیڈنٹڈ ہے اور لیکن کیا اس سے کوئی سپیس کھولے گی فور ڈیموکراتک ٹرانزیشن ڈیپننگ ڈیویلپمنٹ یہ چیز مجھے لگتا ہے کہ نہیں ابھی اس کا کوئی اشارے یا سائنز نہیں وہ ہو رہے کیونکہ عمران خان صاحب کی جو ساری باتیں ہیں ملیٹری کے خلاف آرمی چیف کے خلاف وہ اس لئے وہ کہہ رہے جی آپ جستہ مجھے لائے تھے مجھے آپ نے نکالا ہے مجھے واپس لے کر آئیں تو ڈیمانڈ وہی ہے وہ صرف جو ہم جس کی بات کرتے ہیں کہ سیویلین اسینڈینسی ہو سپرمیسی ہو یا سیویلین انسٹیوشن یا پولیٹیکل پارٹیز ریزسٹ کریں وہ نہیں ہے ابھی بھی تقاضہ وہی سے ہے کہ جی آپ نے مجھے نکالا تھا اب مجھے واپس لے کر آئیں اختیار میں آنے والے ہفتوں میں دنوں میں تو ابھی میں اتنا پر امید نہیں ہوں اور میں سمجھتا ہوں اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ مسئلہ اس کے سٹرکچرل ہیں وہ عمران خان جو کہیں یا ایکس وائی زیٹ جو کہیں یا ایکس جنرل کہیں وہ میٹر نہیں کرتا بات یہ کہ جو انڈر لائن سٹرکچرز ہیں ہمارے جن کا میں نے پہلے ذکر کیا جس میں کہ ہمارا تعلیمی نظام ہے اختیارات اور وسائل کی تقسیم ہے وہ جنگی تو ہیں جب تک وہ رہے گی جب تک ہم مرکزیت کے اوپر وہ رہیں گے تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ جو ہولڈ ہے پاور کے اوپر وہ ایک سچونگ سیول ملیٹری بیروکرسی کا رہے گا اور میں اس لئے سیول ملیٹری کا استعمال کرتا ہوں لفظ کیونکہ دیکھئے پروی صاحب یہ میکرو انیلیسز میں تو ہم کہتے ہیں سیول ملیٹری امبیلنس لیکن عام آدمی کی سہندگی جو ہے وہ تو سیولین بیروکرسی اس کو تباہ کرتی ہے ایک آدمی جس کے اپنا پٹواری تھانہ لائسنس پرمیٹ ایوری ڈی جو کہ میں خود سیول سیونٹ رہا ہوں مجھے اس کا بخوبی اندازہ ہے کہ اس کی ایک عام آدمی کی سہندگی تو اجیرن ہو جاتی ہے اگر اس کو چھوٹا سا بھی کام کسی مہمے میں وہاں پر اس کو رشوت طلب کی جاتی ہے اس کو جوتیاں رگڑوائی جاتی ہیں ظلیل کیا جاتا ہے آپ سمجھئے کہ انسانیت کی جو ہے روزانہ تظلیل ہوتی ہے اور وہ اس کی اوپر بھی ہم نے کوئی نظام میں تبدیلی کا نہیں سوچا حالانہ کہ بڑا کتنے کمیشن میں خاصے دس پندرہ کمیشن سیول سرویس رفارم کے ہوئے ہر بار پچھلی بار تو ایک بقاعدہ منسٹر اپوائنٹ کیے گئے پچھلے گون بنے کے جی وہ آگے سیول سروس کو ٹھیک کر دیں گے مگر رضا ہم مجھے یہ بات سمجھائیں دیکھیں عمران خان نے بہت بڑے بڑے وعدے کیے تھے وزیر آزم بننے سے پہلے ساڑھے تین سال حکومت ان کی چلی ہر وعدے کی خلاف ورزی کی گئی ہر اہم چیز کی اوپر یو ٹرن لیا گیا اس کے باوجود اگر عمران خان کی مقمولیت قائم ہے اس کا سہر نہیں ٹوٹا ہے تو آخر یہ کس چیز کی نشاندہ ہی کرتا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہمیں مسیح کی تلاش ہے ہم دھونتے رہے ہیں کہاں ہے کہاں ہے وہ آیا اس کی کارکردگی دیکھی بھی ہم نے پتا چلا کہ فیک مسا ہے تو پھر بھی یہ بات مجھے سمجھائیں آئی کینوٹ انڈرسٹینڈ ہے تو یہ موہمہ بیٹھیں ان کو شاید بہتر پتا ہوگا موہمہ دیکھئے بعد میں ہم ان سے پوچھیں گے کیا ہوگیا ہے شاید لیکن اس کے اس کی تین چار چیزیں دیکھئے ایک تو یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ امران خان کی جو سپورٹ کی جو بیس ہے اس کی جو طبقاتی نویت ہے اس کی طبقاتی حیت جو ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے طبقاتی حیت اس طرح سے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ صرف پاکستان میں نہیں ہمارے پڑوس ہندوستان میں بھی جو میڈل کلاس ہے اس کی جو اپروچ ہے سیاست کی طرف اس کی جو وہ وہ اتھورٹیرین مزاج مانگتی ہے کہ ایک شخص ہو جو کہ کلین اس کا امیج ہو جیسے موڈی کو ہندوستان میں کہتے ہیں امران خان اس نوٹ کلین اتنا کچھ پتا چل چکا ہے میرا خیال ہے ایک اور چیز ہوگی اس میں نفرت کی سیاست جس طرح موڈی مسلمانوں کے خلاف نفرت بھارتا ہے اور اس کی کامیابی کا راز اس میں ہے تو اسی طرح یہ امریکہ کے خلاف نفرت بھارتا آتا ہے اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے اس کی مقبولیت کے پیچھے آپ کیا کہتے ہیں جی بلکل ہے میں اسی طرف آ رہا تھا تو ایک تو میں میں اس کو آپ تین چار آپ کو میں عوامل کی نشان دائی کرتا ہوں پھر دیکھ لیتے ہیں پہلی تو میں نے آپ کو جو طبقاتی بات کی یہ دیکھئے ابھی بھی جو ان کی مقبولیت ہے وہ جو ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ ایک خاص جو ہمارا معاشرتی طبقہ ہے میڈل کلاس ابر میڈل کلاس لو میڈل کلاس کے حصے جہاں پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پرانی پارٹیاں ہیں یہ چوروں اور ڈاکوں اور ڈائنس پر مبنی ہیں اور عمران خان نون ڈائنسٹک ہیں وہ کلین اگرچہ جیسے آپ نے کہا بھی سب کچھ آ رہا لیکن وہ آنکھوں پر پٹی ہے نہیں نظر آ رہا وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں تو ایک تو وہ ایک وہ سہر وہ آئیڈیا اس کلاس کا اچھا اس کلاس کی ایک اور یہ ہوتی ہے کہ وہ جبوریت پسند نہیں ہوتی کیونکہ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ جو یہ تو بریانی کی پلیٹ قیمے کا نان کھانے والے لوگ ووٹ کرتے ہیں ان کے ووٹ کی کیا حیثیت ہے تو اس کلاس میں اچھا وہ چونکہ اہم اس لیے کلاس جس کا میں ذکر کروں گا پچھلی چالیس سال کی جو میں نے ارز کیا تھا پہلے موجود ہیں وہ عدلیا کے اندر موجود ہیں وہ فوج کے اندر موجود ہیں ان کی وہ اپنین میکرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایماندار مانڈل ہے یہ نون ڈائنسٹ ہے اس لیے لوگ اس کو فولو کرتے ہیں ایک تو یہ بات دوسری یہ بات ہے کہ جو آپ نے انٹی امریکنزم کا بہت پاپلر ایک پلینک ہے آج سے نہیں ہے بڑے سالوں سے اسپیشلی نائنٹیز سے جب وہ پریسرل امینڈمنٹ ہوئی اور پاکستان میں ہم نے اس بیانیے کو فروغ دیا کہ امریکہ ہمیں ہمیشہ استعمال کر کے چھوڑ دیتا ہے ایک ایک دھوکے باز ایل آئی ہے ایک دھوکے باز دوست ہے بفات پرست ہے تو امران خان صاحب نے بڑی جب میں ہی سمجھتا ہوں کہ ان کو لوگ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے رہے ہیں انہوں نے اپنے یہ نکالے جانے سے پہلے ہی اس کا ذکر شروع کر دیا یعنی کہ ایک ایسا وہ خط انہوں نے لہر آیا جو کہ خط تھا ہی نہیں وہ انہی کے اپنے سفیر کا ایک رپورٹ سب جانتے ہیں لیکن وہ لوگ نہیں مان رہے اس کو ابھی بھی وہ کہتے ہیں جی کہ وہ اس میں کوئی سازش تھی اور امریکہ نے سب کچھ کیا ہے یہ والی ایک چیز بہت اہم ہے تیسری انہوں نے جو اہم چیز کی ہے وہ پاکستان میں مذہب کے جو سیاست مذہب کو سیاست میں استعمال کرنے کا جو ہنر ہے انہوں نے اتنی مہارت سے اس کو آزمایا ہے دیکھئے یہ وہی امراند خان ہے جو کہ کل کے پلے بوئی ہوتے تھے جن کے قصے جو ہیں ہم بچپن میں یعنی وہ بڑے رشک اور حسد سے دیکھا کرتے تھے آج وہی امراند خان ہے کہ وہ ریاست مدینہ کا ذکر کرتے تھکتے نہیں ہیں وہ کبھی اب وہ اپنی ساری جو پولیٹیکل سٹرگل ہے اس کو وہ نام دے رہے ہیں جہاد کا جب انہوں نے لانگ مارچ کیا انہوں نے کہا اب جہاد کے لیے پشاور سے جہاں سے پنجاب سے اسلام آباد آ جائیں ابھی پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے اللہ کہتا ہے کہ حق اور باطل کی جنگ اچھا وہ جو یہاں پہ جو انہوں نے جو سو کال جلسہ بھی کرنا تھا وہ سارے ریفرنسز مذہبی ہیں استعمال پھر آپ نے اس کا آپ نے سب نے اس کا ایک وہ کیا کہتے ہیں اس کا وہ اس کی جو سینیکل ایکسپلائٹیشن کا ایک مظاہرہ بھی دیکھا جب ان کے ان کے سابق ڈیپیٹی سپیکر نے کان میں کہا کہ تھوڑا اسلامی ٹچ دے رہے ہیں یعنی کہ آپ بتائیے کہ اس سے زیادہ ڈیلیبریٹ یوز اور چونکہ ڈیجیٹل ایج ہے کان میں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو اب وہ تاریخ کے جو عراق ہے اس میں رقم ہوگا کہ اسلامی ٹچ دے دیں جو تیسرا تو یہ فیکٹر ہو گیا تو اور چوتھا جو امپورٹن فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ انفورچنٹلی جو ہماری روایت جو دیگر پارٹیاں جو اس وقت پی ڈی ایم کا حصہ ہیں جو اس وقت موجود ہیں ان کے اندر بھی جو فلاوز ہیں انہوں نے اس کی اوپر توجہ نہیں دی وہ بات ٹھیک ہے کہ ان کو نکالتے رہی ہے یو نو اسٹیبلشمنٹ ان کو کبھی نکالتی رہی ہے ایکزائل میں بھیجتی رہی ہے یہ کرتی رہی ہے لیکن انہوں نے اپنی جو پارٹی کے اندر جس طرح سے ایک اجارہ داریاں قائم کر لی ہیں وہ امران خان اس کو بڑی کلیورلی منیوپلیٹ کرتے ہیں کیونکہ دیکھئے میڈل کلاس جو ہے وہ اپورڈلی موبائل ہوتی ہے وہ اپنے لیے اپورچنٹیز دیکھتی ہے اور یہی ہندوستان میں انڈین نیشنل کانگریس کا جو ڈیکلائن ہے وہ آپ کو بڑا سیملر دکھائی دے گا جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈیکلائن ہے اس میں یہ یہ بڑا فیسنیٹنگ نارہ چلتا ہے وہاں بھی آپ نے پڑھا ہوگا ان کے اخبارات میں ان کے سکولرز اس کے بڑا مذہب کتابیں لکھی گئی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کانگریس تو ڈائنسٹک ہے یہی وہ کہتے ہیں کہ پی 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 بھی ڈائنسٹک ہے نواز شریف کی پارٹی بھی ڈائنسٹک ہے اب دیکھیں نا ان کے آپٹکس دیکھیں کہ بھائی صاحب جو ہیں وہ ہیں وزیر اعظم ان کے صاحب زادے جو ہیں وہ چیف منسٹر پنجاب ہیں اچھا کل کو اس میں کوئی تبدیلی ہوگی تو بھتی جی چیف منسٹر ہو جائے گی یا بیٹی پرائی منسٹر ہو جائے گی وہ نہیں ہوگا تو بیٹا ہو جائے گا اب یہ بھی ایک ہماری اس میڈل کلاس کے لیے جو سمجھتی ہے کہ وہ بڑی سٹرگل کر کے اپنی جگہ بناتی ہے اس کے لیے یہ ایک موڈل جو ہے نا پسندیدہ ہے عمران خان اس کا اس کا بلکل بڑا جسے کہنا چاہیے سمجھداری سے اور کلیور جو ہے اس کا ایکسپوریٹیشن کرتے ہیں تو یہ جو موجودہ ہماری پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں ان کو بھی سوڑنا چاہیے فضل رمان کی جو پارٹی ہے وہ بھی ڈائنسٹک ہے اگر جو کہ مذہبی طرح سے وہ بھی اب ان کے بیٹے بھی میں نے دیکھا ہے بھائی بھی ایکٹیو ہیں پولیٹکس میں وہی پریس کانفنسز کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو وہ تحصر انہیں دیا ہے پی ایل پی بھی ڈائنسٹک ہے اور ٹی ایل پی بھی ڈائنسٹک ہے اور اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے سماجی تبدیلیاں ہیں اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں تین بڑی سماجی تبدیلیاں اس سے لنکٹ ہیں یہاں پہ جو شہری علاقوں میں لوگ منتقل ہو رہے ہیں شہری یا نیم شہری علاقوں میں وہ اس کی رفتار ہندوستان اور بنگلہ دیج سے بھی کہیں زیادہ تیزے اس پر بہت کچھ ریسرچ ہو چکی ہے ایک بات دوسری یہ بات ہے کہ پچھلے بیس بائیس تائیس سالوں میں پاکستان میں میڈل کلاس جب وہ ایکسپینڈ کی ابھی پچھلے تن سالوں میں جو معاشی مسائل آئے ہیں کچھ اس میں کونٹرکشن ہوئی ہوگی لیکن اس کی جو میڈل کلاس ریلیٹیف تو سائز اپ دے ٹوٹل پوپیلیشن وہ بھی ایک بہت بڑی میڈل کلاس بن چکی ہے اس کو ہم یہ چیزیں اکثر دیکھتے نہیں ہیں اچھا تیسری بات ہے یہ وہی میڈل کلاس ہے جو آپ کو بہت ڈیجیٹل سپیسیز میں ایکٹیف دکھائی دیتی کیونکہ ان کا روائی تھی تو وہ ہے کوئی دیکھیں نہ ان کو سٹوڈنٹ یونین تحریر تحریر سوچ پہ بھی پابندی ہے تو وہ کہاں جاتے ہیں they go to facebook they go to twitter they go to insta وہی سے ان کی سیاسی شعور کی تربیت ہوتی ہے اگر وہاں پر ایک جیسے کہنا چاہیے باقاعدہ جو لیڈ پی ٹی آئی کے پاس ہے کیونکہ وہ اس گین میں بہت آگئے ہیں باقی پارٹیز میں اور انہوں نے جس طرح سے سوشل میڈیا اور دیجیٹل میڈیا کی سپیسز کو پچھلے پندرہ ایک سالوں سے کیپچر کیا ہے وہ ایک انٹرسٹنگ ڈیویلپمنٹ ہے کیونکہ اس میں جو آپ کو ورشن ملتا ہے اب وہ آپ کو ملتا ہے کہ یہ دیکھو چور اور اس کی بیٹی تو وہ لوگ دیکھتے ہیں ہرہ سال کا بچہ ہرہ سال کا بچہ دیکھے گا یہ بلکل وہی بات ہے جو ٹرمپ اور ہیلوری کلنٹن کی تھی بلکل بلکل identical اور اس حد تک ہے اگر آپ نے دیکھا ہو کہ یہ سب کو چھوڑا تھا یہ جب ان کی گورنمنٹ کے خلاف vote of no confidence آیا تو ٹویٹر پہ بہت سارے لوگوں نے threads کیے بہت سارے ماں اور والدین نے انہوں نے کہا کہ ہمارے بچوں کو سکول میں ٹیچر یہ کہہ رہی ہے کہ آپ عمران خان جو ہے وہ اس کی سپورٹ کریں اور ظاہری بات ہے وہ لوگ بڑے حران انہوں نے کہا اچھا یہ کون سے سکول ہیں پرائیوٹ سکول ہیں انگلیش میڈیم سکول کوٹ ان کوٹ جیسے ہم کہتے ہیں اچھا اس سے مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ دو ہزار تیرہ میں میرے اپنے بچے چھوڑے تھے لاہور میں میں اس وقت رہتا تھا موسٹ اکتا تھا آدھا ٹائم آدھا ٹائم یہاں اسلامباد میں ہوتا تھا تو وہ سکول میں جا دیتے اچھا وہ ان کی کلاس فور کلاس ٹو میں تھے ان کو سیاست کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا ان کو یہ پتا تھا اپنے تمام ٹیچرز سے کہ عمران خان بہترین آپشن ہے وہ ایک ہیرو ہے اس لیے ہمارا گھر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جھنڈوں اور جھنڈیوں سے گاڑی جو ہے وہ بھی بھر دی تھی اور آپ بچوں کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے کیونکہ ظاہری بات ہے آپ نے ان کی ذہنی نشہ نمہ اس وقت کرنی ہوتی آپ ان کو زیادہ ڈانٹ نہیں سکتے آپ ان سے اس طرح سے ایک پروٹیکل ڈیبیٹ بھی نہیں کر سکتے اور یہ اس نے کیونکہ ٹیچرز نے ان کو یہ کہا اور یہ عالی سو کالڈ میار کے انگلیش میڈیم سکولز تھے یہ میں آپ کو جو میڈل کلاس کی بات کہی ہے اس حد تک پینیٹریشن ہو چکی ہوئی ہے ان دا مائنڈز کیونکہ یہی لوگ تو پھر جا کے ٹیچرز لگے ہوئے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمیں اس میں پوری ایک چیز میں میں نے اس لیے یہ ارز کیا کہ فستائیت اور پاپلزم کا جو آپس میں ریلیشنشپ ہیں وہ جو سنگا مہموس کا آپ نے امریکہ میں ٹرمپ کا ذکر کیا آپ برازیل میں دیکھئے بول سنارو جو ہے وہ بھی اسی طرح کے جھوٹ اب یہ دیکھئے یہ امریکی سازج جو ہے ایویڈنٹلی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس کو ہم جھوٹی بولیں گے یہ اور بہت ساری باتیں ہیں وہ اس میں لیکن وہ جس انفرمیشن ہے کہ وہ لوگ اس کو مان رہے ہیں آپ سروے کرا لیجئے کسی مارکٹ میں کسی اپنین پول کے ادارے سے آپ کو چالیس پچاس فیصد لوگ کہیں کہ بلکل امریکہ کی سازج شروعی امریکہ تو یہاں پہ یہ کرتا ہے دنیا میں کرتا ہے اس کی توجیحات پیش کی جاتی ہیں تو یہ اس حد تک اس لیے یہ جو پرائیسیز ہے آپ کا جو پہلا انیشنل آپ کا کوئیسٹن تھا میں اسی سے لنک کروں گا یہ بوران اس لیے سنگیم زیادہ ہے ٹھیک یہ آج کل کی سیاست ہے آج کل کی سیاسی صورتحال ہے میرا خیال ہے ہم ذرا ماضی کی طرف شروع کی دنوں کی طرف چلتے ہیں اور پھر مستقبل پہ تو دیکھا جائے تو جب لوگوں کے دلوں میں خوف آ جاتا ہے پھر وہ ہر قسم کی چیز کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں چلتے ہیں سن انیس سو سائنتیس پہ نائنٹین تھرٹی سیون جب مسلم لیگ کو بہت بری طرح سے شکست ہوئی تمام ان علاقوں میں جو بعد میں پاکستان بنے ہیں بشمول پنجاب کے اب اس کو دیکھتے میں جنہ صاحب نے کہا یہ جو سیاست میں کرتا آیا ہوں اب تک جس میں میں نے ہندو مسلم یونٹی کی بات کی وہ ناکام رہی ہے اس تاریخی واقعے کے بعد جو شکست ہوئی مسلم لیگ کو نائنٹین تھرٹی سیون میں اس وقت کے بعد سے انہوں نے مکمل زور اس پر دیا کہ ہندو مسلم ساتھ نہیں رہ سکتے کہ ہندو ہمیشہ تمہیں نیچے رکھے گا اس سے آزادی حاصل کرو پاکستان بناو تو پاکستان کا نعرہ سیریسلی نائنٹین تھرٹی سیون میں شروع ہوا اب جنہ صاحب کے ساتھ جو جو لوگ مسلم لیگ میں موجود تھے وہ سارے کے سارے بڑے زمیندار تھے کچھ سنتکار تھے اور جب جنہ صاحب نے سٹوڈنٹس کو موبیلائز کیا علیگر میں تو اس کے بعد سٹوڈنٹس تو ایک ان میں آئیڈیلزم ہوتی انہوں نے چاہا کہ کچھ سماجین صاف کی بھی بات کی جائے کچھ سوشلزم کی بات کی جائے اس وقت جنہ صاحب نے ان کو سخت منع کیا خبردار ہے کہ اس پر کبھی تم نے بات کی سوشلزم کمی نظم یہ ہمارے دشمن ہیں ہمیں صرف ایک چیز کا سوچنا ہے اور وہ یہ کہ پاکستان کیس طرح سے حاصل کیا جائے اگر آپ دیکھیں تو ان کی سیاسی کریئر تیس سال پر تیس سال کی ہے اور ایک بار بھی انہوں نے کبھی ذریعی اصلاحات کی بات نہیں کی نتیجہ یہ کہ پاکستان میں کبھی ذریعی اصلاحات ہوئے ہی نہیں انڈیا میں ہوئے مشرقی پاکستان میں ہوئے بلکل اسی وقت ہو گئے تھے لیکن ادھر کبھی نہیں ہو سکے یہاں جو بیروکرسی بنی اور جو مالدار لوگ تھے وہ اسی طرح سے ہاوی رہے اور آج بھی ہاوی ہے اگرچہ اب تیس چالیس ہزار اکڑ کی زمین تو کسی کے پاس نہیں ہے کیونکہ وہ بیٹوں میں تقسیم ہو گئی کم ہوتے ہوتے ہو گئی لیکن یہ جو کونسنٹریشن ہے کونسنٹریشن آف پاور یہ کبھی ڈائلیوٹ نہیں ہوا اور اس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اب میرا خیال ہے اس ماضی کو پیچھے رکھتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایک دیموکرائٹک پاکستان کی طرف کس طرح سے جا سکتے ہیں پچیس سال بعد پاکستان ایک سو سال کا ہو جائے گا تو کیا یہی تقسیم رہے گی اہل اقتدار میں اور ریایہ میں یا کسی طرح سے اس میں کوئی تبدیلی لائی جا سکتی ہے کہ ہار بندہ یہاں کوئی انسان کی زندگی گزار سکے تو اس تک اگر ہمیں پہنچنا ہے تو کیا مرائل ہو سکتے ہیں یہ تو بڑا مشکل سوال نہیں مگر یہ وہ سوال ہے جس سے ہم بچ نہیں سکتے نہیں تو ہم پرویس صاحب اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج سے تین چار دن پہلے میں نے ٹوٹر پر دیکھا کہ ایک ٹرینڈ ہو رہا تھا ہیش ٹاگ ہود بوئی میں نے کہا یہ کیوں ہو رہا ہے تو میں نے جا کے اس کے میں نے پتا نہیں ہود بوئی تو صاحب ہیں ہی نہیں تو میں نے دیکھا آپ کی پرانی ویڈیوز اور آپ کی آرٹیکلز اور سٹیٹمنٹس جو ہیں ارلی ہسٹری کے بارے میں ان کو لے کر پورا ایک کیمپین چل رہی تھی اس لئے میں بہت احتیاط سے میرے حق میں یا میرے خلاف اظہاری بات آپ کے خلاف آپ دیکھیں آپ کے حق والے تو زیادہ یہاں بیٹھے ہوئے کیونکہ دیکھیں ایک طوفان تو ہے اب بات یہ کہ سچی بات ہے تو اس لئے میں بڑی احتیاط سے جو ارلی پاکستان بلی بات اس کے اوپر پھوک پھوک کے قدم رکھو گا کیونکہ بہتی جاتا کہ کل میرے خلاف بھی ایک ہشٹیک چل رہا ہو دیکھیں آپ نے یہ دشاندہ ہی تو بلکل صحیح کی کہ جن اشرافیہ نے پاکستان کو حاصل کیا وہ آج بھی انتہ کنٹرول بڑی حد تک یہاں پر موجود ہے اور اس میں ذاری بات ہے میں نے بیوروکراتک جو سٹرکچرز ان کا تو ذکر کر دیا لینڈی ڈیلیٹ جو ہیں پنجاب کی اور سندھ کی اور کسی یا تک آپ کو اگر آپ کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے نام دیکھیں اور آج کی اسمبلی دیکھیں تو تقریباً اس میں سے پچاس ساٹھ فیصد خاندان وہی ہیں جو اس وقت بھی تھے اور انہوں نے اس کو ایک اپنی بنا لیا گیا اس میں ذاری بات ایک نئی طبقات بن گئے ہیں ملک ریاض صاحب بھی آ گئے ہیں علیم خان صاحب بھی آ گئے ہیں بڑے بڑے بلینئرز اور وہ ایک نیا جو کیا کہتے ہیں وہ کلاس فارمیشن جی جی پروپری ڈیلرز بالکل تو وہ بھی ایکسینشن ہے اسی اسی کونسنٹریشن آف پاور کی تو لیکن یہ آگے موونگ فورڈ جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کس طرح سے جمہوریت کا مستقبل پہلی تو یہ بات ہے کہ کیا پاکستانی جو ہیں وہ واقعی جمہوریت کا مستقبل چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے ہیں مجھے تو اس بات پر بھی کلاریٹی نہیں ہے بگوز سمجھتا ہوں کہ ایک تقسیم ہے اس کی وجہ کہ وہ بار بار جو ایکسپیرمنٹ ہوئے پاکستان میں ماشر لاؤز کے اس کے بعد ہمیشہ سے ایک تحریک چلتی ایوب خان کا زمانہ ہو زیاؤ لکہ اس کے بعد مشرف کے بعد جو تحریک چلی وہ ایک پینڈیلم جو ہوتا ہے وہ اتھاروٹیری نظم سے دوبارہ کہیں جاتا ہے کہ انکلوسیو حکومت کی طرف لیکن اس کے اوپر جن لوگوں نے اس کو میڈیئٹ کرنا ہوتا ہے جانے ہم پولیٹیکل آنٹریپنیورز کہتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز لیڈرز سٹرکچرز وہ کمیٹڈ نہیں ہوتے وہ خود بھی اس میں ڈنڈی مار جاتے ہیں مدرسے سے فارغل تحصیل ہیں اس سے بھی آپ پوچھیں کہ کیا پاکستان میں خلافت پائم کرنی چاہیے وہ سوچے گا تھوڑی دیر کہ ہاں یہ اسلام کے مطابق تو ہے لیکن پھر وہ سر ہلائے گا کہے گا کہ کیا یہاں کوئی امیر المومنین ہونا چاہیے ملہ عمر کی طرح جیسا کہ افغانستان میں تھا نہیں اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے لہٰذا ہم عمریت کے اب حق میں نہیں ہیں ہم مار کھا چکے ہیں جمہوریت میں سو کار جمہوریت نام نحاد جمہوریت میں لیکن ہم عمریت بھی نہیں چاہتے ہیں یہ بات یقینی ہے اور جب کوئی لیڈر کوئی سا بھی ہو اپنے آپ کو بہت زیادہ ایسرٹ کرتا ہے جیسا کہ مشرف نے کیا دو ہزار سات آٹھ میں تو اس کے بعد لوگ یہاں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جب افتخار چودری کو نکال دیا تو یہاں وقلہ نے ایک تحریک شروع کر دی عام لوگ بھی اس میں شامل ہونے لگے گویا کہ ہم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور عمریت کے خلاف ہم اپنی آواز بلند کرتے تو یہ حوصلہ افضا بات ہے میرے خیال میں نہیں ہے میں بلکل آپ کی بات مانتا ہوں مگر میں اس لئے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ دیکھئے کہ کیا عمران خان صاحب کی جو حکومت تھی سو کال الیکٹڈ گورنمنٹ تھی کیا ہم اس کو جمہوریت کہہ سکتے ہیں میں اس کی اوپر خود سوچ رہا ہوں میرے پاس کوئی واضح آنس نہیں جہاں پہ پارلیمنٹ کا کوئی رول نہ ہو جہاں پر ایک جس اس طرح ہوتی آج کال بہت آئیبریڈ آرڈر ہو تو وہ ہے کہ نہیں ہے وہ غالب بلی بات ہے مگر یہ کہ آپ کی بات یہ درست ہے کہ عمریت والا یا ایک سینٹرلائز ملوکیت یا وہ خلافت وہ وہ زمانے گئے آپ کس طرح آگے بڑھنا ہے میرے خیال سے اس کی دو تین تو بڑی ایک تو ظاہری بات یہ ہی ہے کہ کم اس کم یہ جو الیکٹورل پروسس ہے سیویلین حکومتوں کی کنٹینیویٹی ہے وہ چلنی چاہیے اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوگا اگر آپ دیکھیں دنیا میں جہاں 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 جمہوریتیں ہیں جیسی تیسی بھی ہیں وہاں پہ ایک لیول کی کنٹینیویٹی ہوئی ہے اور اس کے بغیر یہ پوسیبل نہیں ہے کہ فریقونٹ الیکشن ہو وہ فیر الیکشن قصہ سے گیرنٹی ہو وہ اس کے اوپر ابھی جو بہت ساری سٹیڈیز بھی جو آتی ہیں وہ مثلا ایک ورل بینک کی ریپورٹ ہے لاؤ ان گورننس دو سال تین سال پہلے کی اس میں بھی انہوں نے ایک سب سے بڑا پیرامیٹر یہ رکھا ہو ہے کہ لاتینی امریکہ کے اور ندارے جو ہیں ہمارے وہ خود آپ دیکھئے کہ ہماری سپریم کورٹ کی بڑی ورڈکٹری ورڈکٹس ہوتے ہیں کبھی وہ اپھولڈ کرتے ہیں کونسٹیوشن کبھی وہ اس میں نظریہ ایسا رولت آجاتا ہے نظریہ ایسا اولت آجاتا ہے اور مختلف سیاسی جو لوگ ہیں کلاب بربا کروں سپریم کورٹ مجھ پروٹیکشن دے دے تو ایک میڈییشن یہاں پہ موجود ہے تو میں خیلصہ وہ ایک لیکن کوئی بھی چیز جمہوری سفر ممکن ہی نہیں ہے جب تک وہ رائے آمہ جو ہے لوگوں کو صحیح طرح سے معلومات اور سوچنے کا ذریعہ نہیں دیتی اور اس میں آپ کے مختلف جو ہیں فیسٹس آ جاتے ہیں تعلیمی بہت اہم ہے اور صرف یونیورسٹیاں نہیں سکولوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ سکول اور ہائی سکول وہ بہت ضروری ہے دوسرا ہمارا میڈیا وہ بھی کرائیسیز بہران کا شکار ہے میڈیا جو کرائیسیز بہران اس وقت مرر کر رہا ہے ریاست میں میڈیا اس کو شو کر رہا ہے لوگوں کا اعتماد ہی نہیں رہا وہ کہتے ہیں فلاں چینل دیکھو گئے تو آپ پتا ہے وہ فلان پارٹی کا ہے اور ٹی سی جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہماری سیویل سوسائیٹی وہ بھی بڑی فریکچرڈ ہے اس میں بہت ساری کونٹر اڈکشنز ہیں پچھلی گورنمنٹ میں یہ بھی اور اس سے پہلے پی ایمین کی گورنمنٹ سے پروسس اغاز ہوا کہ ہر اینجیو کی ریجسٹیشن کینسل کر دیگی انہوں کا دوبارہ کرواؤ ہزاروں کی تعداد میں اب ظاہری بات ہے یہ ایک کلیر کٹ موف جیسے کہتے گروت آف سیویل سوسائیٹی اور یہ تین چار عوامل یہ بہت اہم ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ساتھ میں اپرچونٹیز بھی ہیں بہت سی اپرچونٹیز اور اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے کیونکہ ظاہری بات دوم این گلوم پر ہی صرف بات دی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ تین چار بڑی اپرچونٹیز زمنے دیکھی ہیں سب سے پہلے تو ہم ذکر کرتے ہیں پی ٹی ایم کا جو کہ پشتون ینگ یوت جو ہیں انہوں نے ایکسرا جوڈیشل کلنگز کے خلاف معورہ عدالت قتل کے خلاف آئینی اور قانونی قانون کی عملداری کے لیے تحریک چلائی وہ تحریک یہ نہیں ہے کہ آپ ریاست کو انڈو کر دیں یا وہ اور وہ گراس روٹس مومنٹ کراچی سے کے پی میں دیگر حصوں میں آپ نے دیکھا اور وہ ٹھیک ہے ابھی اس کے وہ بعد میں الیکشن میں بھی آپ نے دیکھا کہ دو ان کے امینیز آگئے وہ اور بات ہے کہ ریاست ان کے اوپر ایسا ڈنڈا لگایا ہے ایک کوئی تک بند کیا ہوا ہے ایک رف ہے کہ اس وقت نوجوان جو ڈس پلیس ڈس لوکیٹڈ یوت ہے ان کی دفع سے گراس روٹس کی جو مومنٹ آئی ہے فور کونسٹیٹوشنل امپلیمنٹیشن آف سیویل لیبرٹیز بہت بڑی بات آئی ہے اس کو انڈر پلے کیا جاتا ہے میڈیا اس کو ڈس کریٹ کیا سوشل میڈیا پر باقاعدہ کیمپینز چلائی گئیں وغیرہ وغیرہ پنجاب میں خصوصاً اس کو بڑا ڈیفیم کیا گیا لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے لاہور میں جلسہ کیا یہ جو پی ٹی ایم کے منظور پشتین نے تو وہ اچھا خاصا لوگوں کی تعداد آئی اس کے پیچھے دوسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑی انٹریسٹنگ چیز ہے لوگوں نے بہت تنقید بھی کرتے ہیں وہ عورت مانچ یہ ینگ خواتین جو ہیں یہ بھی کنٹیپوری ایک فنومنہ ہے تین چار آپ دیکھیں وہ ہر سال روڈ بلوکس ہوتے ہیں ہر سال فتوے لگتے ہیں پرچے ہو وہ بھی کیا رہے وہ کہ رہے جو آئین اور قانون کو ٹھیک کیجئے آئین میں جو کچھ ہے ایک شہریت ہے وہ دیجئے تیسرا دیسپائٹ کہ سٹوڈنٹس کی اوپر سٹوڈنٹس یونین کی اتنے بین لگے ہو ہیں اور اس کو بند کی اوی چالیس سال سے وہ کام ہی جاتا ہے نکال دیتے ہیں دوسرے میں جاتا ہے وہ سے نکال دیتے ہیں وہ لگا ہوا ہے اس دنہ آپ دیکھیں کہ بہت ساری چھوٹی تحریکیں ہیں جو کہ ماحولیات اور کلائمٹ چینج سے متعلق ہیں ان میں فارمرز ہیں ان میں وارٹر یوزرز ہیں ان میں کیا سے بولتے ہیں اور وہ لوگ جو کہ اس وقت پاکستان میں معاہولیات تبدیلی سے متاثر ہونے جس کے بارے میں میڈیا نہیں بات کرا سن میں بڑی دیز سے خوشک سالی کئی حصوں میں لوگ نقل مکان نہیں کر کے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھر زمینے چھوڑ کے کئی اور جا رہے ہیں اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک فریگمنٹیڈ لیکن بٹی ہوئی لیکن بڑی اہم تحریکیں ہیں لوکل لیول پہ جن کو جمع ہو کے آگے گرو کریں گی اور یہ ہی وہ تحریکیں جس کی وجہ پریشر ڈالیں گی اشرافیہ کے اوپر ریاستی دھانچوں کے اوپر اور جو پبلک اپنین بدلیں گی کہ اگر جو فارمرز ہیں ماہیگیر ہیں خواتین ہیں نوجوان ہیں ڈسپلیسٹ لوگ ہیں نقل مکانی کر کے جو لوگ آئے ہیں ان کی آواز مارجنز کے اوپر جب تک مین سٹریم نہیں سنے گا تو وہ پولیٹکس ری فیشن ہوگی ابھی دیکھئے نا چار شہواز شریف نے بھی محسن ڈاویڈ کو گلے لگایا اگر چاہیے تھا لیکن ایس 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 بڑی حوصلہ عوضہ باتیں ہیں اب ہمیں پانچ منٹ میں ختم کرنا میں آپ سے ایک سوال کروں گا ایسے تین اقدامات کی نشاندہی آپ کریں جو ہمیں اٹھانے چاہیے تاکہ سو سال پورا ہونے پر یہ ملک خوشحال ہو سکے آپ خارجہ پالیسی اس میں شامل کریں باقی اور جو کچھ بھی آپ اس میں ڈالنا چاہتے ہیں کیا ری سٹرکچرنگ کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں جو ہمیں اس منظر کی طرف لے جا سکتی ہے کیونکہ جب تک ہم اس کی نشاندہی نہیں کرتے تو ہم ذہن سازی کرنے کے قابل بھی نہیں ہوں گے ہم بتا نہیں سکیں گے کہ کس سمجھ جانا ہے مشکل سوال ہے تین منٹ کے اندر تین اقدامات کی نشاندہی صرف نشاندہی کریں اس کے بعد ہم یہ کھل دیں دیکھئے سب سے بڑا تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی سب باتیں ہم بھول جائیں اور سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جس رفتار سے آبادی ہماری بڑھ رہی ہے یعنی کہ دنیا میں اور بھی مسلمان ملک ہیں بنگلہ دیش پاکستان کے لینڈ آف دی پیور کے جہاں پہ کوئی فیملی پلاننگ سرویسز جو لوگوں کو سروی شو کرتے ہیں کہ جتنی ڈیمانڈ ہے فیملی پلاننگ کی سرویسز کی وہ میسر ہی نہیں تو اس سے لنک یہ باقی پولیسیوں سے ٹھیک ہوگا اس سے لنک مسئلہ یہ کہ ہر سال لاکھوں نوجوان لیبر مارکٹ میں آ رہے ہیں ان کو روزگار کی ضرورت ہے ان کو تعلیم اچھی سکلز کی ضرورت ہے اس لیے جو پہلا اقدام ہے وہ تعلیمی نظام کی ریسٹرکٹرنگ ہے کہ وہ ایسے بچے اور بچیاں پروڈیوز کرے جن کو نوکری ملے پاکستان میں اور آپ اس سے مقابلہ کر لیں ہندوستان سے جو گریجوٹ نکل رہا ہے اور جو پاکستان سے نکل رہا ہے یا ایران سے یا کئی اور سے وہ آپ کو سب سے پہلے تو روزگار کا بندوبست کرنا ہے اس کے لیے آپ کو دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں معاشی ترقی جو ہے اور معاشی ترقی وہ والی نہیں جو سکسٹیز میں عیوب خان نے کی بائیس خاندانوں کو پیسے دے دیئے یا جنرل مشرف نے امداد لے کی امریکی جو ہے وہ ایک فالس گروت ریٹ کر دیا ایک انکلوسیو مساوات پر مبنی یا مساوات کو خیال کرنے والی ایکنومک گروت یا ایکنومک انہوں کی منیجمنٹ صحیح ہے وہی پرانا انیس وی صدی کی بیروکرسی جو ہے ان کو رول کر رہی ہے لہور ہو کراچی ہو فیصل آباد ہو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لہور اس وقت میری لائف ٹائم میں دنیا کا سب سے زیادہ پولیوٹی شہر بن گیا ہے یہ کیسے بیس بیس پچیس سال میں ہو گیا کیونکہ کسی قسم کی کوئی اس کی پلاننگ کوئی سوچ کچھ بھی نہیں موجود تو دوسری تو یہ چیز ہے اور اسی سے جڑی ہوئی جو تیسری میں کہوں گا وہ بہت بڑا مسئلہ ہے بہت بڑی اس کے کئی اجزاء جاتے ہیں اور دنیا کا ہر سروے سائنس دان یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان اور یہ خطہ جو ہے وہ سب سے ونرابل ہے دنیا میں تیسرے یا چوتھے نمبر پر آتا اس کا ہم دیکھ رہے ہیں چاہیئے گلوبل وارمن تیمپریچرز جو اس مقت آپ دیکھیں جاکب آباد میں ہم یہاں بیٹھے ہیں وہاں ففٹی ون ففٹی ڈگریز سینٹیگریڈ ہے ہیٹ ویوز گلیشیرز ہمارے جو اوپر سے ملٹ ہو رہے ہیں پانی جو آتا ہے یہاں پہ اسی کی وجہ سے پانی کا ایک کرائسیز ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ڈراؤٹ ہے ہماری ہر چیز اسے جڑی ہوئی ہے صحت کا مسئلہ ہو شہروں کا مسئلہ ہو آبادی کا مسئلہ ہو وہ محولیاتی تبدیلی سے لیکن اس کے بارے میں بات ہی نہیں ہوتی ہمارے پولیٹیکل ایلیٹس کرتی ہیں خاص بات وہ لپ سرویس ہے وہ یون میں چلے گئے ایک تقریر کر ڈالی آگئے واپس نہ میڈیا میں بات ہوتی ہے نہ بیٹھگوں میں بات ہوتی ہے وہ لوگوں کو اتنا اندھیرے میں رکھا گیا اس کے بارے میں کہ اب وہ ہمارے سر پر آگئی ہے یعنی کہ آپ دیکھئے نا یہ کیسے ممکن ہوا کہ لاہور اور فیصلہ آباد اور یہ جگہیں دنیا کی بترین پوریوشن کے شہر بن گئے ہیں یہ کیسے ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تین ایک موٹی چیز ہیں اور آخری مسئلہ جو جو امپورٹن مسئلہ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس پر اپر اینٹ کروں گا اور وہ ظاہری بات ہے کہ یہ تعلیمی نظام کی ری سٹرکچرنگ سے میری مراد ہے اس میں سب سے بڑی ری سٹرکچرنگ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مذہبی جنونیت اور انتہا پسندی کو فروغ دینے کا جو سٹرکچرل بندوبست کیا گیا ہے آئین کے اندر قوانین کے اندر نساب کے اندر ہمارے خطبوں کے اندر ہمارے میڈیا ہاؤسز کے اندر ہمارے کولم نگاروں کے اندر وہ سب ایسے کولم نگار ہیں کہ وہ دائش کی تعریفوں میں کولم لکھتے ہیں کولم پڑتے ہیں کہ دائش سے بڑی تو کوئی آرگنیزیشن نہیں ہے انہوں نے یہاں پہ چالیس سال سے ایسی پرو طالبان پرو جہاد پرو القاعدہ سوچ بنا دیا لوگوں کی کہ ہمارا پچھلے جو ہمارے خلیفہ تھے خلیفہ عمران وہ انہیں بھی اسام بین لادن کو شہید کہہ دیا یعنی کہ یہ کیونکہ وہ انہوں نے خود کہا یا پبلک اپنین کو وہ خوش کر رہے تھے جو لوگ پاکستانی جو سمجھتے اس چیز کو وہ اسے کنیکٹ کر رہے تھے انہوں نے اس کو شہید اس نے کہا کہ ان کے ووٹر سو ووٹر کہیں کہ بلکل صحیح کہہ رہا ہے امریکہ کو اس نے مارتا تھا صحیح تھا بندہ تو یہ جب تک اور یہ بہت بڑا منصوبہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہوتی اگر پاکستان کی اشرافیہ کا کچھ حصہ بھی اس بات پہ اگریمنٹ کر لے کہ آج ہم نے اس کو ریورس کرنا ہے تو یہ دس سے پندرہ سال میں ہو سکتا بہت خود بہت خود ایک سو ایک سو ایک فیصد آپ سے تفاق ہے تیم کی بجائے آپ نے چار کر میں ایک پانچویں کر کرتا ہوں وہ بھی میرا خیال بہت ضروری ہے جب تک امن قائم نہیں ہوگا جب تک ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کچھ تیع نہیں کرتے کہ ہم اپنے مال کریں اس وقت تک فوج پاکستان پر حکمرانی کرتی رہے گی اس کا بڑا حصہ بجٹ کا لیتی رہے گی اور اس فوج کو قائم رکھنے والی ایک چیز ہے اور وہ ہے کشمیر ہم نے چار جنگیں لڑی ہیں جس میں سے تین کشمیر کی اوپر تھی سن سن آ آ آ سنت آلیس سنت آلیس میں تھی پھر پینسٹھ میں پھر نینانوے میں کرگل کی حاصل کچھ نہیں ہوا آج کشمیر ویسا ہے لائن آف کنٹرول ادھر ویسا کے ویسا بھی نہیں ہے وہ تو اینکس ہو چکا ہے اینکس ہو گیا اینکس ہو گیا اینکس ہو گیا تو آپ بجائے اس کے کہ ہم سر مارتے رہیں اور بجائے اس کے کہ ہم چیختے رہیں چلاتے رہیں اپنے سڑکوں کا نام بدلتے رہیں کشمیر آئے وی کو سری نگر کر دیں اس کے اوپر تصویریں بنائیں دل لے ایک سری نگر نقشہ بدل دیا تاجی تو نے کہ ہم نے بدل لیا نقشہ بدل دیا تو بجائے اس کے بچگانہ حرکتیں ہم کرتے رہیں بلڈنگ کے باہر کھڑے ہو جاؤ ہر آدھے گھنٹے پندرہ منٹ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور ہوا مگر ایک ہی دفعہ ایک ہی دفعہ اس کے بعد نہیں تو حالات سے سمجھوتا کر لو جو انڈیا نے کشمیر کے ساتھ کیا ہے تو برا کیا ہے ہم سب مانتے ہیں کہ برا کیا ہے لیکن اب زور بازو سے آپ ادھر کے حالات نہیں بدل سکتے انڈیا ایک بہت بڑی قوت ہے اس کی جو معاشی قوت ہے جو اس وہ پاکستان سے میلوں 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 آگے نکل گیا ہے ہر لحاظ سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اس کی پروڈکشن میں اس نے جس طرح سے اپنے شہروں کو آرگنائز کیا وہ بھی وغیرہ وغیرہ تو اب کہاں تک ہم لڑتے رہیں گے اور مرتے رہیں گے اور اس عمل میرے خیال ہے کہ یہ پانچویں چیز تھی پانچویں چیز تھی بہر بلکل اتفاق نہیں میرے خیال سے تو امن جو ہے وہ لازم ہے اور دنیا بھر سے یہ جو ہوتا تھا کہ فلانا دشمن ہے فلانا سازشی ہے امریکہ دشمن ہے ہندوستان دشمن ہے یہ ہے وہ ہے ایران کے ساتھ دیکھئے پروسی ہے آج ہم انرجی ڈیفیشنسی کا شکار ہیں اور ہمارے پروس میں تیر اور گیس ہاں وہ پائپ لان لے آئے بورڈر تک ہم نے کہا نہیں 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 اندازہ کیجئے افغانستان ہم نے فتح کر لیا لیکن اس کا حاصل کیا نہیں کچھ بھی نہیں سمجھ ملیا لیکن لیکن خود باہش صاحب میں یہ بات ضرور ایڈ کروں گا کہ انڈیا کے ساتھ بلکل میں اس کا خود ایک ایڈوکٹ ہوں کہ اس کے بغیر پاکستان کی ترقی اور وہ نہیں ممکن لیکن انڈیا میں یہ ضرور ہے کہ جو کچھ وہاں پہ اس وقت کشمیر میں انہوں نے جس طرح سے انٹینسیفائی کر دیا وائیلیشنز اور ہم نے تو ابھی بیک سیٹ لی ہوئی ہے پہی جو پچھلے کئی سالوں سے کوئی یہاں سے وہ خود کہتے ہیں کہ انکرشنز نہیں ہو رہی اس کے باوجود اب اس کا بھی ایک مسئلہ ہے لیکن ہم بعد میں اس پر بات کر لیں گے کہ کیسے اس کو دپلومیٹک بہت سی ہیں ادھر ہر مسجد کے نیچے ان کو کوئی مندر میں دکھائی دیتا اس کو بھی منحدم کا چلی بہت باتیں ہو گئی ہیں اب میرا خیالے موقع دیا جائے حاضرین کو اپنے سوال کرنے کا اپنی رائے اظہار کرنے کا اسلام علیکم کر سکتے ہیں سوال جی بہت شکریہ آپ دونوں کا احمد فراز صاحب نے کہا تھا کہ شکوہ ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے تو آپ نے جب رضا صاحب سے پوچھا تو میرے ذہن میں یہ آرہا تھا رضا صاحب نے نیا دور شروع کیا آپ نے دا بلیک ہول اس میں ظاہر ہے آپ کی بڑی کانٹریبیوشن ہے اور تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ والا ہمارے بہت سارے دوست ہیں اور یقین جانئے کہ نیا دور اور اس طرح کے جو واقعی جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے بدلے گا تو یہ انہوں نے کہا کہ بڑا لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے یا یہ میرا خیال یہ ہے ہم بھی درس و تدریس سے جو ہے وہ آبستہ ہیں اور یہ جو اس طرح کا سلسلہ آپ نے شروع کیا اور انہوں نے شروع کیا ہوا ہے یہی حل ہے آپ نے اگر چاہتے ہیں آپ کے پاکستان کے اندر جب تک لوگ جو ہے وہ ایڈوکیٹ نہیں ہوں گے اور ایڈوکیٹ کرنے والوں نے تو ایڈوکیٹ نہیں کرنا یہ آپ بھی جانتے ہیں سے آپ نے جو ہے وہ اپنا رول پلے کیا آپ کو عزت ملی آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا رضا صاحب نے کیا تو یہ آپ لوگوں نے ہی کرنا ہے ہم نے ہی کرنا ہے اور سوال یہ کمنٹ تھا آپ دونوں کی جو کعوشیں ہیں ان پر اور میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا میں آپ نے جس طرح وہ کہتے ہیں بریوٹی is the soul of wit تو رضا صاحب نے بہت ڈیٹیل سے بات کی پر میں سمجھتا ہوں جو آپ نے سوالوں کے لیے آپ نے ساری باتیں کر دی لیکن ایک چیز سے مجھے آپ سے اختلاف تھا اور میں اس سوال کو رکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا میں مطلب استاد بھی ہوں اور میں جہاں کسی پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہا ہوں بس میں ہوں تو میں چھیڑ دیتا ہوں لوگوں کو جمہوریت کے اوپر یا پاکستان میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی جمہوریت کے لیے تیار نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اصل جمہوریت دیکھی ہی نہیں ورنہ آپ جس سے بات کریں وہ کہے گا پاکستان کا بیسٹ پیریٹ جو ہے وہ مشرف کا پیریٹ تھا یا ایوب کا پیریٹ تھا ہمارے والد صاحب نے ہم کو یہی بتایا میں کم اس کم اس کو جانتا ہوں اس کے بعد آپ جس سے بات کر لیں یہ آپ نے کہا کہ ہم تیار مطلب میرا جو ایکسپیرینس ہے آپ لور میڈل کلاس کی بات کر لیں میڈل کلاس کی بات کر لیں وہ یولوجائز کرتے ہیں پاکستان میں ملٹری کے رول کو پرٹیکولرلی مشرف کے رول کو تو کیا پاکستان جمہوریت کے کیونکہ سوال یہ تھا پاکستان کی زوال پذیر آئینی جمہوریت تو میں چاہ رہا تھا کہ شاید آپ ڈسکس کریں گے کہ زوال کی وجہ تو کیا اس جمہوریت کے زوال کی وجہ پاکستانیوں کا جمہوریت میں مسترسٹ نہیں ٹھیک ہے یہ سوال ہے میرا کیا پاکستانی واقعی جمہوریت کے لیے تیار ہیں اس پہ آپ دونوں میں سے جو بھی روشنی ڈالنا چاہے کیونکہ آپ یہ جو پبلک نیریٹیو عمران صاحب بیج رہے ہیں وہ بھی یہی ہے آپ دیکھ لیں کہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں اس سے بہتر ہے مارشلہ لگا دیں آپ کے سرور صاحب نے کہا جو آوابازی کے وزیر ہیں میں بام سے اڑا دوں ایسی جو ہے وہ پارلمنٹ کو شیخ آپ کہہ چکے ہیں میں لانت بیجتا ہوں خان صاحب نے خود کہا میں لانت بیجتا ہوں اور یہ لوگ ان کے جو فالورز ہیں وہ بھی لانت بیجتے ہیں تو مطلب they have no interest in جمہوریت they have only interest in خان یا اس طرح کے جو بت ہیں تو میرا تو نہیں خیال کہ پاکستانی کسی بھی طرح سے جمہوریت کے لیے تیار ہیں بہت شکریہ جنار بہت ہی لبا چھوڑا دیکھئے first of all thank you for appreciating نیادو بھی تو بہت چھوٹا سا ہے میں خاصتا ہوں کہ کوئی پانچ ہزار ہوں گے تو کوئی تبدیلی کی طرف بڑھیں گے تو وہ شمعی جلانی کا کام ہوتا ہے مگر جہاں تک آپ نے یہ ذکر کیا میں نے اسی لئے اس کا اشارہ کیا تھا کہ ایک تضاد شروع سے رہا ہے اور اس کی وجہ دیکھئے بات اس طرح سے ہے کہ ہمارے ہاں ایک خاص مذہبی طبقہ جو ہے وہ جمہوریت کو مستقل انڈرمائن کرتا رہا ہے فکری طور پر اور دوسرا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اس کو انڈرمائن کرتی رہی ہے عملی طریقے سے فکری طریقے سے تو یہ ہوتا ہے نا کہ جمہوریت غیر شرعی ہے مغربی نظام ہے وہ اقبال کو مسکورٹ کرتے کہ جمہوریت میں کیا وہ طولہ نہیں بندوں کو طولہ نہیں گناہ کرتے ہیں اچھا اس طرح کی کئی لغف باتیں وہ اس کی ایک آئیڈیلوجیکل بیسز بنائی ہوئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے پورا نیریٹیف بنائی ہے اور اس کا کہ جمہوریت غلط ہے چور ڈاکو آ جاتے ہیں پارلیمنٹ میں چور بیٹھے ہیں اور اس کا ایک شاکار جو مجسم سورت بعد وہ بالکل ٹھیک ہے لیکن یہ ہے ایک سیچویشن کے تمام تر ان ایفرٹس کے باوجود جو پرویس آپ نے بات کہی کہ پاکستانی عوام نے ہمیشہ ڈیمنسٹریٹ کیا ہے سٹریٹس پر اور تحریکوں کے ذریعے ایوب خان کا جس کا آپ نے ذکر کیا سونہری دور کا اس کے خلاف لوگ نکلے سارکوں میں لیڈ سیکس جیز میں نوجوان اور سٹوڈنٹس سب سے آگے آگے تھے اس وقت یہ آپ تاریخ پڑھیں اس کے بعد اور اسی کی وضع سے بھٹو صاحب کا وہاں سے آغاز ہوا ان کی سیاست کا انہوں نے شعور جو دیا یہی اور بعد میں بھی مختلف چیزز کیو پر لاسٹ سچ موبیلائزیشن بہت جنرل جنرل مشرف کے خلاف جو لوئرس مومنٹ اور جو بری پارٹیوں کی جو پوری تحریک چلی ایک سال وہ بھی اگرچہ کہ اس کو یولوجائز کیا جاتا ہے لیکن لوگ نکلے کیونکہ لوگوں کا پیشنس جو ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے کچھ سالوں کے بعد اور یہی وجہ جو انہوں نے بات کہی کہ آئیڈیل وہ ہے خلافت اور خلافت عثمانیہ اور وہ ریاست مدینہ کا جو سودا بیچتے ہیں ہمارے لیڈرز لیکن ریالیٹی لوگوں کو یہ پتا ہے کہ جب تک ان کی آواز نہیں ہوگی ان کی کسی طرح سے کوئی پارٹسپیشن نہیں ہوگی سیاسی نظام میں ووٹ کے ذریعے ایکسس ٹو سٹیٹ کے ذریعے ایکسس ٹو ریسورسز جوبز کے ذریعے تو وہ بات نہیں بنے گی جمہوریت اس کو انشور کرتی ہے ایوب خان نے اور پھر مشرف نے دونوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں چل سکتی کیونکہ ادھر موسم بہت گرم اب ان سے یہ پوچھا جائے کہ اس سے بھی زیادہ گرم ملک ہیں دنیا میں جہاں سیاست جہاں جمہوریت چلتی ہے تو دیکھیں کچھ لوگ یقیناً یہ کہتے ہیں مگر یہ ایک طرح کی سمپلفیکیشن بھی ہوتی ہے وہ زمانے انہوں نے خود دیکھے نہیں تھے ایوب خان کے لیکن سنا تھا کہ وہ زمانے میں بڑی ترقی ہوئی بڑی سنتیں لگیں تو یہ سنی سنائی باتیں ان تک پہنچی ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں چلو وہ زمانہ آ جائے تو بہتر ہوگا تو یہ اس چیز میں ہمیں لوگوں کی ذہنسازی کرنی ان کا شعور بلند کرنا ہے یہ کام آپ کا اور میرا ہے تینکیو جی آپ اگر ادھر آ جائیں ایک اینکڈوٹ جو مارگر تھچر سے منصوب کیا جاتا ہے ہو سکتا ہے غلط ہو لیکن کیا جاتا ہے ان سے سوال کیا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ برطانیہ کے آئین میں کیا ایسی چیز ہے جس کے وجہ سے وہاں کوئی ملٹری کوو نہیں ہوا اور کئی سو سالوں سے نہیں ہوا جبکہ پاکستان میں تو کئی مرتبہ ملٹری کوو ہیں تو انہوں نے آگے سے جواب دیا تھا کہ برطانیہ کے آئین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کہ کوو کو روکے وہاں بھی کوئی میجر جو ہے وہ اٹھ کے کوو کر سکتا ہے جنرلٹھوڑ کے میجر بھی کر سکتا ہے لیکن مسئلہ پاکستان میں یہ ہے کہ یہاں پر جب کوو ہوتا ہے تو ایک پارٹ جو ریڈر ڈپوز ہوتا ہے تو دوسرے ریڈر جو ہیں وہ آرمی کی سپورٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو بات گھوم کے پھر وہاں پہ آ جاتی ہے جو آپ لوگوں نے اشارہ کیا تھا کہ یہاں پر سیاست ہے یا ڈیموکرسی ہے اس کو زیادہ تک لوگ ایڈر کی لڑائی جو ہے وہ سمجھتے ہیں ایون یہ ووٹ آف لو کانفیڈنس کے مطلق بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بھی ایک ایڈر کی لڑائی تھی جس میں اسٹابشمنٹ نے اپنی سپورٹ ایک فیکشن کی وجہ ہے دوسرے کو دے دی اور ان کے خیال میں ابھی بھی وہی ہائیبرڈ نظام چلنا کوئی خاص تبدیلی یعنی کیونکہ ایڈر کی لڑائی تھی تو اس کے مطلق آپ کیا کہیں گے کہ کہاں تک یہ تاثر جو ہے نہیں آپ کا عمومی تاثر تو بالکل درست ہے کہ کوئی سٹرکچرل چینج تو نہیں ہوئی سیول ملیٹری ریلیشنز ہوں یا ڈیموکرسی کا جو یہاں پر نظام رائج ہے اس وقت اس میں کوئی خاص تبدیل نہیں ہوئی کہ چہرے بدل گئے ہیں منسٹرز بدل گئے ہیں ریٹرک بدل گیا ہے مگر اس بار جو ایک چیز ہوئی ہے جس کا کم ذکر کیا جاتا ہے وہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہوئی ہے کہ اس بار کبس کم ریٹرک کی حد تک تو آرمی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کسی کے پیچھے نہیں ہم نیوٹرل ہیں ٹھیک ہے نا تو پہلے تو اگر آپ کو یاد ہو 2018 میں تو انہوں وہ کہتے تھے یہ ہمارا پروجیکٹ ہے یہ ہماری گورنمنٹ ہے اگر آپ کو یاد ہو تو جو سابق دی جی آئی ایس پی آر تھے انہوں نے آ کر اپیل کی تھی کہ پہلے چھ مہینے آپ نے حکومت پہ کوئی تنقید نہیں کرنی یہ دنیا میں کہی ہویا کہ ایک سیویلین گورنمنٹ کے لیے ایک آرمی کا سپوکس پرسن جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے چھ مہینے ان پہ تنقید نہیں کرنی یہ عجوبہ روزگار یہی دیکھنے کو میرا سیم پیج بار بار سیم پیج ہوتا تھا سیم پیج سیم پیج سیم پیج تو وہ اب کیا یہ پاسچر فرق ہو گیا ہے یا کوئی اور تبدیلیوں کی کم از کم بظاہر یہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ پیچھے انہوں نے ہٹنے کا فیصلہ کیا ہے اسی دنہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس طرح سے وہ ججمنٹ ڈیٹ جو کہ نئی پسند عمراند خان صاحب اور ان کے سپورٹرز کو وہ ججمنٹ بھی بڑی واضح ہے جس میں کہ انہوں نے بڑے کلیرلی اپ ہول کیا کونسٹیٹوشنل پروسس کو جو ووٹ آف نو کونفیڈنس ہے اور جو اقدامات اٹھائے گئے اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے ان کو غیرانی قرار دیا یہ بھی انہارڈ آف ہے یوشلی مسلحت پسندی دیکھی جاتی ہے تو یہ مائنر چینجز ہیں اور کس حد تک میں نے آپ کو یہ کہا کہ کس حد تک یہ آگے جا کے ڈیپن ہوں گی یہ کہنا قبل از وقت ہے اسلام علیکم رضا بھائی اسی سے ریلیٹڈ میرا بھی کوئیشن ہے کہ پاکستان آمی اور انڈیا آمی دونوں بریٹش انڈیا آمی کے ڈسینڈنٹس ہیں تو ایسا کیا وجہ ہوئی ہے کہ وہاں پہ کبھی اس طرح سے کوئی کوئی نہیں ہوا وہاں تو ان کی بہت کلیر گٹ کوئی انٹرونشن نہیں ہوئی جبکہ یہاں پہ ریجیم بنانا توڑنا سب آج بھی انہی کے ہاتھ میں سیکنڈی بہت لمبے لبے ان کے دور بھی رہے ہیں مشرف صاحب کا دور عیوب صاحب کا دور زیا صاحب کا دور تو اس کے پیچھے کیا ریزن کیا ہے ایکچلی میری سمجھ سے تو باہر ہے کہ بہت ہاری ڈسینڈنٹ ہو بریٹش انڈیا نامی یہ بہت اچھا سوال ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں آٹھ اٹھائیس ہو گئے ہیں تو کیونکہ یہ بڑا بحث طلب سوال ہے نہیں نہیں بہت اچھا سوال اس کا جواب دینا ہے دیکھیں جی اگر آپ نہیں آپ سے بالکل آپ اس میں اضافہ کیجئے کہ میں کوئی مختصرا یہ بات کہتا ہوں کہ سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ ہندوستان میں جو سیاسی اشرافیہ جنہوں نے برطانوی سامراج کو ریپلیس کیا ان کی کمیٹمنٹ جمہوریت سے بہت زیادہ تھی نہرو اس میں سر فیرس تھے گاندی تو فورٹی ایٹ میں ان کو مار دیا گیا نہرو اور جو ان کے اردگرد لوگ تھے اور اس وقت کے جو وہاں کے سیاسی اکابرین تھے وہ جمہوریت میں یقین کرتے تھے جائے وہ اب ان کو کٹسائز کیا جاتا ہے بی جے بی کا یہ کہنا ہے وہ غلط تھے وغیرہ وغیرہ اس کے ایک تو وہ آئیڈلوجیکل کمیٹمنٹ تھی اور اسی کی وجہ سے انہوں نے ایسے انتظامات کیے مثلا انہوں نے آئین جو ہے وہ کتنی جلدی سے بنا کر اس کو نافذ بھی کر دیا پاکستان میں تو آئین ہی نہیں بنا ففٹی سکس کا آئین بنا اس کو سسپنڈ کر دیا اور ایوب خان کا ماشر اللہ آ گیا اور اس کے بعد ایوب خان صاحب نے بھی ایسے لیٹرم پٹرم آئین بنایا اپنے مقصد کے لیے اپنے آپ کو تاہیا پریزیلنٹ رکھنے کے لیے اور بیسک یعنی انڈریکٹ دیموکریسی کا کہیں جا کے پہلا جو پراپر پاکستان میں آئین سازی ہوئی ہے وہ سیونٹی تھری میں ہوئی ہے فورٹی سیون ٹو سیونٹی تھری دیکھیں نا بات یہی پہ آتی ہے عیوب خان کے زمانے میں ایک آئین بنانی کی کوشش سکسٹی ٹو کا جی تھا وہ اس نے نکالا تھا نا بیسک ڈیموکریٹس جو انہوں نے کہا کہ جی بیسک ڈیموکریٹس جو ہیں وہ ملک کو چلائیں گے وہ جیسے سب کی ہمارے سارے ڈیٹیٹرز کا محبوب جو کام ہوتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ ہو بیچ میں صوبوں کو کچھ نہ ملے ادھر صوبے کہتے ہیں ہمیں خود مختاری دو تینشن ہی یہ رہی ہے پاکستان کی اسٹری میں اس کے برعکس پاکستان کو جو بنایا اس میں جناس آپ تو دیکھئے ایک سال کے بعد بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے جن کی کچھ کمیٹمنٹ تھی تو لیگل کانسٹیوشنل پرسپل آلو لوگ اس کے اوپر بہت ساری باتیں کرتے ہیں اس کے اوپر بہت ساری تھیریز اور کنٹینشنز ہیں لیاغرد علی خان کو بھی آپ نے دیکھا کسی طرح مرڈر کر دیا گیا اس کے بعد میرے خیال سے پاکستان جو مسلم لیگ تھی آل انڈیا مسلم لیگ اور پاکستان کی بن گئی اس میں کوئی اس پائے کا دیموکراتک لیڈر نہیں تھا جو تھے وہ زیادہ تار مشرقی پاکستان میں تھے سور وردی تھے جیسے ان کو بھی یہاں پہ ویلیفائی کر کے تو باہر بھیج دیا گیا بیروت میں وہ مر گئے اس کے علاوہ یہاں پہ جو تھے سارے وہ یہی تھے کہ یہاں کے بیوروکراتز جو وہ وزیراعظم بن رہے ہیں چودری محمد علی غلام محمد وہ وزیراعظم بن رہے ہیں انہوں نے نیکسس کیا سکندر مرزا صاحب کون تھے وہ بطلب ڈیفنس سیکیٹری تھے پہلے پہلا ماشاءاللہ لگا ففٹی سری میں انٹی احمدی رائٹس کے بعد سکندر مرزا ڈیفنس سیکیٹری تھے بعد میں وہ ملکیں آئین بن گئے انہوں نے ماشاءاللہ لگا دیا تو یہاں کی تو ہسٹری ٹوٹل ریورس ہے اب آپ اس میں اٹھ کر دیں جس طرح سے یہ بیلڈنگ بنی پہلے ایک آرکیٹیکٹ تھا آرکیٹیکٹ نے اس کا نقشہ بنائے اس کی بلو پرنٹس بنائے پاکستان کا کوئی نقشہ نہیں تھا یہ مسئلہ ہے بنیادی طور پر جنہ صاحب سے جب بھی پوچھا جاتا تھا علیگرڈ میں جب سٹونٹس ان سے پوچھتے تھے جب کوئی جب راجہ محمود آباد ان سے پوچھتا تھا کہ یہ کیسا پاکستان ہوگا کیا یہ اسلامی ریاست ہوگی کیا یہ ایک جدید ریاست ہوگی جس طرح باقی دنیا کے ملک ہیں وہ کہتے ہیں یہ سوال ابھی نہ کرو بننے دو پہلے اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا تو ان کی جب وفات ہوئی ایک سال بعد تو اس وقت تک بھی کوئی نقشہ نہیں تھا نتیجہ یہ کہ یہ سارے وہ لوگ علام محمد جیسے وہ انچارج ہو گئے جب لیاقت علی خان کو یوں قتل کیا گیا ایوب خان اپنی کتاب فرینڈز نوٹ ماسٹرز میں لکھتے ہیں کہ میں حیران ہوا کہ وہ کہ جو سارے منسٹرز ہیں وہ تو انہوں نے کوئی افسوس کا نہیں اظہار کیا وہ تو ایسے لگتا تھا تھا کہ دلی دل میں خوش ہے کہ اب ان کی بھی باری آ جائے گی تو ایسی ایسے حالات میں جب کوئی سمتھی نہیں تھی پاکستان کے لیے کیا یہ یہ بنے یا وہ بنے یا وہ بنے باغیں کس کے ہاتھ میں ہیں ایسی ایسے حالات میں پھر جو سب سے طاقتور گروہ ہوتا ہے وہ پھر چین لیتا ہے باغیں اپنے ہاتھ کن لیتا ہے یہ وہ چیز ہے جو انڈیا میں نہروں نے نہیں ہونے دیا ادھر فوج کو ٹھکانے لگایا گیا ادھر یہ مانک بن گیا یہ فرق سر my question is about کہ اٹھارہ سال میں ایک پاکستانی ووٹ دینے کی عمر میں آ جاتا ہے لیکن ووٹ کی کتنی اہمیت ہے اس کا پورے ملک سے اس کے مستقبل سے کنٹری کے جو ہم دسکشن کر رہے ہیں دیموکرٹک پہ بہت زیادہ اس کا امپیکٹ ہے so is it the responsibility of state or the small plane you're worrying here and there فیصلہ کریں بجائے اس کے بائیس میڈیا یا بائیس youtube channels یا بائیس relatives سے کریں is it responsibility of state is it responsibility who actually has a responsibility کہ اٹھارہ سال کا بندہ جب وہ ووٹ دینے کی عمر میں آج جائے تو اس کو ایک holistic picture ہو civic education کی اور democratic education کی I mean that will probably solve some of the issues I guess what do you think so an informed citizenry is necessary for democracy بس میں اتما کہوں اور any change for that matter علاوہ اس کے کہ لوگوں کا شعور جاگر کیا جائے بلند کیا جائے اور کوئی رستہ ہے ہی نہیں اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے جو کہ وہ پورا نہیں کر رہی ہے لہٰذا یہ آپ کی پر ہے آپ کی پر ہے ہم سب کی پر ہے we have to do this there is no other way ہونی چاہیے کہ with the inception of country یہ بیماری چلی آ رہی ہے اور اس کو سب نے continue کیا ہے دوسرا وہ جو بھائی صاحب نے کہا ایک دل کے interview چار پانچ سال پہلے میں نے حسین آواجد کا سنا تو اسے کسی نے پوچھا کہ آپ کا خیال ہے کہ بنگلہ دیش میں دوبارہ کو آسکتا ہے تو اس نے کہا فٹ سے کہا نہیں کہ آپ نے جلدی میں کیسے کہ سکتی ہیں اس نے کہ اس لیے کہ ہمارے جتنے جنرل پاکستانی اکیڈمیز میں ٹرینڈ تھے وہ سارے ریٹائر ہو چکی ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیماریاں پرانی چلی آ رہی ہیں میں صرف ایک ہسپری کے سوڈنٹ کے طور پر آپ سے یہ پوچھ نا چاہتا ہوں یہ تو پچاس سال سے دیکھتا ہوں کہ چیز نے ڈیٹریاریٹ ہوئی ہیں کہاں ہے NSF کہاں ہے وہ USM اور کہاں کراچی یونیورسٹی اور یہ ادارے پنجاب یونیورسٹی سوڈنٹ یونیون جتنے بھی ہیلڈی ٹرینٹ تھے آپ نے دو چار باتیں ہیلڈی ٹرینٹ کی لیکن ٹی ایل پی کو آپ نے دیکھا کہ وہ کراچی سے سیٹیں جیت رہی ہیں آج چھبیس ووڈ سے وہ ہاری ہے صرف کورنگی آپ یہ جو فورسز امٹی چلی آرہی ہیں نارک سے ادھر سے ادھر سے نمبر ون نمبر ٹو ہم ہسٹری سے نیسن لرن کرتے ہیں کہ یہ جو پڑوسی ملک ہے حضرت جیسے آپ نے کشمیر کے ایٹمک ویپنز پر آپ نے کہا یہ ساری چیزیں ہیں یہ بنیادی ایکسٹرنل مسئلہ ہیں اس پر جب تک کلیر ہم نہیں ہوں گے انٹرنل کی تو تو حالت یہ ہے کہ فرض کرے میں بدین کاؤں مجھے کوئی پتہ نہیں کہ مردان کاؤں ہے یعنی یہ پاکستان تو پچیتر سال کی بات ہے نا ہم ہزاروں سال اسی خطے میں رہ رہ رہے ہیں اور بڑے امن سے رہ 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 ہیں انڈس ویلی سیولی سیولیزیشن دنیا کہ بڑی سیولیزیشن تھی آپ مجھے یہ بتائیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ڈیمیج اتنا ریور سبول ہو گیا ہے کہ آپ کو پندرہ بیس سال اب نہیں ملیں گے اب آپ کو بہت مختصر ٹائم ہے اور اس میں جو کی issues کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے ایکسٹرنل اور انٹرنل تو یو آر بیس ہوت 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 بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن ہم لڑتے رہیں گے ہمیں ہمارے پاس اور کوئی چارہ ہے نہیں ہم لوگوں کو سمجھاتے رہیں گے اور سب سے بڑی بات جو سمجھانے کی ہے وہ یہ کہ جو برابر کا شہری ہے کہ اس میں جو مذہبی تفریق ہے علاقائی تفریق ہے اس کو ختم کرنا ہے ہم سب اس دھرتی کے ہیں اور ہزاروں سال سے ادھر رہ رہے ہیں رہیں گے دیکھیں آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ امید ختم ہو گئی تو اس سے پھر فائدہ مجھے کچھ نہیں نظر آتا کیونکہ ادھر لوگ تو رہیں گے آج پاکستان کی آبادی دو سو بیس میلین ہے پچیس سال بعد یہ تین سو ساٹھ میلین ہو جائے جیسا کہ آپ نے بتایا تو وہ لوگ تو ہیں وہ تو ہوں گے آپ اور میں نہیں ہوں گے وہ لوگ تو ہوں گے تو پھر ان کے لیے کچھ کرنا ہے اور ہم باقی آپ کا فیصلہ آپ دیکھیں کہ اپنے اطراف کے جو ملک ہیں ادھر بھی مسائل ہیں لیکن ہم سے وہ بہتر کر رہے ہیں بنگلہ دیش کو دیکھ لیجی بنگلہ دیش جس کو اتنی حقارت کی نظروں سے دیکھتے تھے اس نے اپنے بڑے مسئلوں کی اوپر قابو پا لیا ادھر جو آبادی تھی وہ پاکستان مغربی پاکستان سے زیادہ تھی اب وہ چالیس میلین کم ہو گئی تو دیکھیں شعور بلند کرنے سے نا انسان اپنے آپ کو بدل دیتا ہے اور یہ کرنا ہی پڑے گا اور تو کوئی رستہ ہے نہیں میرا یہ کوئیسن تھا کہ یہ جو رات بارہ بجے بچا کرنٹ سیچویشن کے اندر تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیونکہ ہم تو اپنے دوستوں سے پڑے لکھے جائل ہونے کی بہت گالیاں سنی ہیں اس کے اوپر کہ یہ کونسٹویشن جو اپھول رہا یہ ایک سیمبلزم ہے اور یہ آج کے کرنٹ ڈیجیٹل دور کے اندر ایک اس چیز کو کس بری طرح سے کاؤنٹر کیا گیا تو لیکن اس کے ساتھ جو اس کی اپنی ایک سیمبلزم ہے کہ عدالتوں نے پریمٹ کیا کہ کونسٹویشن کی ایبروگیشن ہونے کے لیے جا رہی ہے اگر یہ عمل نہیں پورا ہو جی میں سمجھتا میں تو سمجھتا کہ یہ بہت مصبت طریقے سے میں دیکھتا ہوں اس کو اگرچہ کہ جیسے آپ نے لفظ استعمال کیا سمبولک ہے کوئی بنیادی تبدیلی نہیں ہوئی سپریم کورٹ کے جو تاریخ ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں آمریت اور عدلیہ کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے پاکستان میں ہر فوجی آمر تقریباً ماں سوائے مشرف کی آخری ایمیجنسی کے ہر کوئی کو عدلیہ نے ریٹیفائی کیا ہے یہ بھی ہماری تلخ تاریخ ہے لیکن جب آپ اس طرح دیکھتے ہیں کہ عدلیہ آئین کے تحفظ کے لیے کھول لیتی دروازے اور اگرچہ اس کی نوبت نہیں آئی تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے چھوٹا قدم جو ہوتا ہے وہ بڑے وہ کیا ہے وہ ہزار میل کا سفر ایک قدم سے سٹارٹ ہوتا ہے تو اگر عدلیہ آگئی ہے اس لائن پر بڑی اچھی بات آپ دیکھتے آگے وہ کیا کرتی ہے وہ مکس مکس ہیگنلز ہی ہیں لیکن دیکھیں یہ تب تک نہیں آئے گی جب تک عدلیہ پہ جو انفارمٹ پبلک اپنین ہے عدالتیں وہ بھی دیکھتی ہیں صرف پاکست دنیا بھر میں جب تک سیٹزن ری شہری جو ہیں ان کو صحیح تربیت شعور آگئی تعلیم نہیں ملے گی یہ ادارے نہیں ٹھیک ہوں گے یہ آپ جتنے مرضی وہاں پر پبلک ایکشن سے آئی ہیں لوگوں کے شعور سے آئی ہیں اور مجھے تو کوئی اور رستہ نہیں دکھائی جاتا جو آتے ہیں بہت فوجی انقلاب یا ایرانی ریولیوشن یا اس طرح کر کے وہ پھر ریورس ہو جاتی ہیں چیزیں وہ کاؤنٹر ریولیوشن جیسے کہا جاتا ہے وہ والے عوامل آجاتے لیکن جہاں پر ارتقاء جو ہے وہ بتدریج ہوتا ہے شعور سے ہوتا ہے تو آپ امپروف کر سکتے ہیں چیزیں دو سوال اور لیے جائیں جی جی لے لیجی اسلام علیکم سر میں آپ کے ایک بات سے اختلاف کروں گا یہ جو دائنیسٹک پولیٹکس کی آپ نے بات کی پولیٹیکل فیملی اس کی بات کی سر پاکستان اصل میں ہمیں آئیڈیل نہیں دیکھنا چاہیے ہمیں ڈائریکٹ یوکے سے کمپیریزن نہیں کرنی چاہیے آپ کو میں ایک مثال دوں گا بشیر احمد بلور جی جہاں دوہزار آٹھ سے تیرہ تک عوامی نشنل پارٹی کی خیبر پختون خواہ میں حکومت رہی جہاں دماکہ ہوتا تھا سب سے پہلے وہ پہنچ جاتے تھے سر ان کو شہید کیا گیا ان کے بیٹے پولیٹکس میں آئیں ان کو بم دماکہ میں شہید کیا گیا ان کی بہو وہ آئی انہوں نے جنرل الیکشن ڈائریکٹ سیٹ پہ لڑا اور وہ آج کل ایم پی اے ہیں تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے سر کہ یہ وہ جیسے بنیزیر بٹو صاحب کہتی تھی یہ ایک طریقہ ہے ریزیلینس شو کرنے کا بٹو صاحب کو شہید کیا گیا بنیزیر بٹو کیا گیا دیکھئے میں تو یہ نہیں میں نے تو اپنا اپنی نہیں آپ کو دیا میں نے تو آپ کو یہ کہ میڈل کلاس کے طبقات میں وہ کہتے جی ان کی کیا اہلیت ہے چلیے بلور خاندان نے تو بڑی قربانیاں دی ہیں اور میں خود سمجھتے بٹو خاندان تو پورا ایلیمنیٹ ہو گیا ذلفقار علی بٹو مرتضی بٹو شاہ نواز بٹو بنیزیر بٹو ایک واحد ان کی سربائیور سانم ہے وہاں پر ٹھیک ہے نا تو ہم تو اس سے سمپتائز کرتے لیکن آپ بہت سے لوگوں سے پوچھیں گے کیوں بلاول بٹو کیا تنقید کرتے ہیں یوں لوگ میں تو آئی لائک بلاول لگے لوگ کہتے جی بلاول کیا کولیفیکیشن ہے وہ کیوں پارٹی کا چیئر پرسن بن گیا ہے کیا اس کی امور خارجہ میں کوئی ٹریننگ ہوئی ہے یہ میرا نہیں لوگوں کا سوال آت ہے میں تو آپ کو سمجھا رہا تھا کہ لوگ کیا سمجھتے یہ ان کی ایک ڈائنیسٹک پولیٹک سے خلاف ایک مزاج ہوتا ہے یہ صرف یا نہیں ہے یہ ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے اور بنگلہ دیش میں وہاں بھی ڈائنیسٹک پولیٹکس ہے وہاں بھی یہ چیز گروہ کر رہی ہے سر آپ نے نوسرد بھٹو کی بھٹو کی تو نیا دور پہ جو آپ سولنگی صاحب کا نوسرد بھٹو کے ساتھ سنم بھٹو سوری سر مختصر رکھیں سلام علیکم جی میرا سوال جو آج کس ٹوپک پہ پاکستان جو آئینی بہران اس کا زیادہ تعلق آئین کے تقدس یا امپلیمنٹیشن ذرا کے اس میں کمی ہے کیا آپ یہ نہیں سمجھتے اگر دو اگزمپل سامنے رکھیں کہ پاکستان نے پارلیمنٹ سے زیادہ بعض ادارے طاقتور ہیں یا جو آپ نے چوتھے پوائنٹ کا ذکر کیا کہ مذہبی جنونیت کا خاتمہ ضروری ہے کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آئین میں کچھ سکم موجود ہے جو اس کو تقویت دیتا ہے بلکل دیتا ہے تو آپ کو کہا جنونیت خطر بھی نہیں کی جاتا آئین میں بہت سی شکے ایسی کریں گے اب وہ اس کی اوپر اگر آپ پاکستان چونکہ آپ لوگ نوجوان ہیں اب آن لائن وہ موجود ہے جو پاکستان کی جو پہلی اسیمبلی میں جو ڈیبیٹ سوئی تھی انہوں نے اپلوڈ کر دی ہوئی آپ وہ ضرور پڑھیں ان میں یہی سوالات جو بھی آپ کر رہے ہیں ہمیں جو گفتگو کر رہے ہیں یہ 1947 48 49 میں یہ باتیں ہو رہی تھی جی آکے 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 ایک کنفیوشن ہے کہ within the theories of political science ایک تیوری یہ کہ a nation which is more than 80 million is bound to succeed like وہ اتنی بڑی کہ کوئی اس کے پر قابض نہیں ہو سکتا کوئی اس کے اوپر حاکمیت نہیں کر سکتا آج ہم پاکستان میں بات کرتے ہیں آئینی بہران کی پھر معاشی بہران کی پھر ان کا اپس میں بھی connection ہے تو کل کسی نے مجھ سے پوچھا دوستوں میں سے کہ پاکستان دیفولٹ کر جاتا ہے پاکستان میں بہران اور شدید ہو جاتا ہے تو وٹس تا وورسٹ کیس سیناریو دار پوچھن دیکھیں پہلی تو میں ستھیری سے واقف نہیں ہوں آپ نے میرے علم میں اضافہ کیا اسی ملین والا اگر آپ کو میں تاریخ حوالے دے دوں اور حالیہ تاریخ یوگوسلاویہ اور سوویٹ یونین دو بہت بڑی مملکتیں تھی اور وہ ہمارے سامنے ڈس انٹیگریٹ ہوئی ٹھیک ہے اور اس کے عوامل کیا تھے بنیادی عوامل معاشیات تھی اور آپ نے جکا کہ ووٹ اس دو ورس سیناریو دیفولٹ میں آپ نے دیکھا شریلنکا ایک چھوٹا آپ سے کہیں چھوٹا ملک ہے اور وہاں پر کس میں وہ تو اس کا سکیل کہیں زیادہ ہوگا خدا مخصطہ آنے لیٹر تینکیو ویری مچ بہت شکریہ آنے ساکھ تینکیو 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 جو ساکھ با آرکے